اسلام علیکم کی ایس کے نوولز پر آپ سب کو ویلکم آج ایک اور خوبصورت مکمل نوول لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے دل کے یہ موسم اس نوول کی رائٹر ہے فاخرہ جبی چلیں نوول کی جانب بڑھتے ہیں سانیا جمعہ کو تمہارا نکاح ہے تائی امہ نے بہت اچانک کہا تھا برامدے کی سڑھیوں سے سابون کا جھاک ہٹاتے ہوئے جینہ کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ گئی تھی آلو چھلتی ہوئی روبی چھوٹی روک کرنا سمجھی کہ آلم میں ماں کو دیکھنے لگی تھی اور خود سانیا واشنگ مشین کا سوچ آف کرتے ہوئے اپنی جگہ ساکت سے رہ گئی تھی تم آج بازار جا کر کچھ ضروری چیزیں لے آنا سانیا نے پلٹ کر دیکھا تائی امہ نے پالک کے گلے سڑے پتے اٹھا کر دس بین میں ڈالے اور کٹی ہوئی پالک کے ٹکری اٹھا کر بہوچے خانے میں چلی گئیں سانیا کے نگاہیں ڈس بین میں جم کر رہ گئی تھی ڈس بین کوڑے دان جس میں گلی سڑی اور تافن زدہ چیزیں نہائیت قرائیت کے ساتھ پھینگ دی جاتی ہیں اسے اپنا وجود کوڑے دان میں گلتا سرتا محسوس ہوا تھا جمعہ کو تمہارا نکاح ہے یہی کہانہ امہ نے روبی کو بھی غالباً اس کی طرح اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا تھا تم ٹھہرو میں ابھی ٹھیک طرح سے معلوم کر کے آتی ہوں وہ اس کے پاس سے نکلتی چلی گئی تب ہی اسے اپنے گندے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا اس نے دھنلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا جینہ متفکر چہرہ لیے اس کے نہایت قریب کھڑی تھی باجی جی یہ کیا بات ہوئی بھلا نہ کوئی بات چیت کا سلسلہ نہ منگنی شنگنی سیدھا سادھا نکاح اور وہ بھی جمعہ کو جینہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو گنا اور جمعہ میں بھی تو بس چار دن باقی ہیں اس نے جی بھر کے پریشان ہوتے ہوئے بغور گمسم کھڑی سانیا کو دیکھا اور فیلحال اسے اپنی رائے دینے پر امادہ نہ ہوتے دیکھ کر وہ اصل صورتحال کی جانچ پرتال کے لیے روبی کے پیچھے بھاگ گئی سانیا نے سیمی سیمی نظروں سے ورشی خانے کے خالی دروازے کو دیکھا اور ٹوٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ سہارے کے لیے سنگی ساتون سے سر ٹکا دیا کتنے ہی لمبے خود کو دلاسہ دینے کے بعد وہ سیدھی ہوئی جینا پانی کا پائے کیوں ہی پھینک کر چلی گئی تھی بھل بھل پہتے پانی نے پورے برامدے اور سڑھیوں کو بھگو دیا تھا اور سڑھیوں کے سامنے بنی کیاریاں اسی پانی سے بھر سی گئی تھی اس نے آگے بڑھ کر پانی بن کیا واشنگ مشین کا سوچ آف کر کے اسے برامدے کے ساتھ بنے سٹول میں رکھا اور جھاڑو اٹھا کر برامدے کا پانی ساف کرنے لگی اسے اپنے ہاتھ کپ کپاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے وہ خود کو نارمل رکھنے کی شعوری کوشش کر رہی تھی اور جب یہ ممکن نہ ہو سکا تو وہ جھاڑو پھینک کر سیدھی کھڑی ہو گئی تھی اس نے ایک بار پھر بورچی خانے کے خالی دروازے کو دیکھا اور پھر چلتی ہوئی دروازے کے باہر آ رکی تائی امہ کی آواز یہاں بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی اسے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی اچھے خاصے کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہیں اس کے تو عیش ہو جائیں گے لیکن امہ اتنی جلدی کیوں ابھی تو ہم لوگوں نے کچھ تیاری بھی روبی نے سوال اٹھایا مگر تائی امہ نے تلخ لہجے میں اسے ٹوک دیا تیاری کیسی لاکھوں کروڑوں کا مال نہیں چھوڑا اس کے امہ باوہ نے کہ ٹرک بھر بھر کے جہیز کے بجواؤں گی تم بازار جا کر دو چار بنے بنائیں سوٹ لے آنا زیور وہ لوگ خود ہی لائیں گے اس سے پہلے کہ روبی مزید اس افسار کرتی اور تائی امہ اسے مزید جلی کٹی سناتی وہ وہاں سے چلی آئی تھی اور کمرے میں آ کر اپنی چارپائی پر گرسی گئی تھی وجود میں کچھ ایسا تھا جو ٹوٹ رہا تھا آنکھیں سمندر بہا دینے کو تیار تھی مگر اس وقت وہ رونا نہیں چاہتی تھی اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں پر بازو رکھ لیا اور دھیرے دھیرے اپنے اندر کی ثانیاں کو تھپکنے لگی جس کی سسکیاں کرب بن کر اسے نڈھال کر رہی تھی جینہ کمرے میں آئی تو اسے اس حال میں پڑے دیکھ کر طویل سانس لے کر رہ گئی وہ ابھی تک انہی کپڑوں میں تھی جو کپڑوں کی دھولائی کے درمیان آدھے سے زیادہ بھیگ چکے تھے پہلی نظر میں جینہ کو یہی شبہ ہوا تھا کہ شاید وہ سو رہی ہے لیکن اس کے مسلسل ہلتے پاؤں نے جینہ کے شبہ کو رت کر دیا تھا باجی جی جینہ کے لہجے میں ہلکا ہلکا جوش نمائیا تھا اس کے آواز پر ثانیاں کا ہلتا ہوا پاؤں ساکت ہو گیا تھا لیکن انداز میں تبدیلی نہیں آئی تھی ثانیا باجی میں نے سارا پتہ کر لیا ہے جی آپ کی تو بڑی اچھی جگہ شادی ہونے والی ہے جینہ نے فوراں آگے بڑھ کر ثانیاں کا بازو ہٹایا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی جینہ کافی خوش نظر آ رہی تھی پتہ ہے امہ جی نے آپ کی تصویر لڑکے والوں کو دکھائی تھی انہوں نے فوراں ہی آپ کو پسند کر لیا لڑکے کو آپ کے تایاں دیکھائے تھے ان کا گھر تو ایسا ہے جی کہ دیکھا تو آنکھیں کھل جائیں کئی کئی فیکٹریہ ہیں ان کی جینہ یوں بتا رہی تھی گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو اگر اتنے ہی امیر کبیر ہیں تو یہاں اس پانچ مرلے کے مکان تک کیوں آ گئے اور بالفرص آ بھی گئے تو تایا تائی مجھ پر اتنے مہربان کب سے ہو گئے کہ روبی کے بجائے مجھے اس جنت کے مزل لوٹنے کے لئے بھیج رہے ہیں وہ بری طرح علج رہی تھی مگر جینہ سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا سو چپ چاپ اس کی بچکانہ باتیں سنتی رہی ہائے باجی کتنا مزہ آئے گا میں نے ابھی پچھلے دنوں ہی اپنی سہیلی سے نیا پراندہ بنوایا ہے بس اس میں گھنگرو لگانے رہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں ابھی تو چار دن باقی ہیں پتہ نہیں دھولک بجائیں گے یا پرات دھولک تو مجھے بجانی نہیں آتی چلو میں اپنے حصے کی پرات بجا لوں گی سانیہ نے قدر جنجلا کر جینہ کو دیکھا جو کسی خودکار مشین کی طرح کھٹا کھٹ اپنے منصوبوں کا ڈھیر لگاتی جا رہی تھی ہا ہائے باجی آپ نے اس طرح موں کیوں بنایا ہوا ہے اچھا اچھا سمجھ گئی دل میں تو لڑو پھوٹ رہے ہوں گے جینہ چہکی تو وہ بری طرح چڑھ گئی جینہ خدا کواسہ تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جاؤں لو ایمیں خاموش ہو جاؤں اتنا خوشی کا موقع ہے ہائے باجی آپ بڑی قسمت والی ہیں اتنی جلدی شادی ہو جائے گی آپ کی اور وہ بھی اتنی اچھے گھر میں ایک ہم ہے حق ہا بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اب تو جینہ کو بڑی شدت سے اپنی بدقسمتی کا احساس ہو رہا تھا ثانیہ اس کے چہرے پر چھائی حسرتوں کو دیکھتی رہ گئی یہی بات تو ہلائی دے رہی ہے جینہ ایسی قسمت والی کہاں سے ہو گئی میں آرستک جو بھی طلب کیا ہے نہیں ملا اب بن چاہے بن مانگے مل رہا ہے تو کیوں انجانے میں کون سی نیکی سرزد ہو گئی کہ سب ہی خدا مجھ پر مہربان ہونے لگے وہ جو آسمانوں پر ہے اور وہ بھی جو زمین پر بن بیٹھے ہیں اسے شکوا کرنے کی عادت نہیں تھی سوچپ چاپ بستر کی چادر سے نادیدہ گھر جھاڑتی رہی ثانیہ آتے فانے والا ہوگا تم روٹیاں پکا لو تائی امہ کی آواز گونجی تو وہ بری طرح جنجلا گئی اف یہ روز کے دھندے معلوم نہیں کب جان چھوٹے گی ان سے باجی آپ رہنے دے میں روٹیاں پکا لیتی ہوں آپ تو ویسے بھی تھک گئی ہوں گی ابھی تو اتنے دھیر سارے کپڑے دھوئے ہیں جینہ نے اس کے چرے پر پہلی تھکن اور بیزاری دیکھ کر کہا اور پھر فوراں ہی اٹھ گئی تینکیو جینہ اس نے تشکرانہ انداز میں جینہ سے کہا اور پھر دکھتے ہوئے سر کو تکیہ پر گرا دیا اور سوچ کے دھاگے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے میں علجنے لگے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنی اچانک کیوں اور کیسے ہو رہا ہے تاہی امہ تو ان دنوں روبی کے رشتے کے لئے سرگردان تھی پھر روبی کے بجائے اس کی رخصتی کا پرگرام کیسے بن گیا وہ در حقیقت علج کر رہ گئی تھی بیس سال میں کوئی لمحہ بھی تو ایسا نہیں تھا جب اس نے صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچا ہو بلکہ اس گھر میں اسے اس قابل رہنے ہی نہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے لئے کچھ اچھا یا برا سوچ سکتی اسے تو بس حکم ماننے کا درست دیا گیا تھا اور ان بیس سالوں میں اس نے ایک بیدام غلام کی مانت اس درست پر تندہی سے عمل کیا تھا اور شاید اسی وجہ سے اس کی حیثیت اس گھر میں جینہ سے بھی کم تر ہو کر رہ گئی تھی تاہی ابا کا حکم چلتا تھا تو اسی پر تاہی امہ کی ڈانڈ پڑ جھڑکیاں سنتی تھی تو صرف ثانیہ غلطی کی معافی اور کسی بھی عمل کی وضاحت کی اسے اجازت نہ تھی فروہ آپی اور روبی کالج سے واپس آتی تو ثانیہ ان کی خدمت گزاری کے لئے پہلے سے وہاں موجود ہوتی آتف کی ہر بدتمیزی برداشت کرنے اور شکایت نہ لگانے کا فریضہ بھی اسے ہی انجام دینا ہوتا تھا اور یہ سب کرتے کرتے اس کے پاس اتنا وقت ہی نہ بچتا تھا کہ وہ اپنے لئے کچھ سوچتی کوئی ننے منے خواہ پلکوں پر روشن کرتی آتی بہاروں کا سندیسہ سنتی یا جاتی ویخزاؤں کی آہڑ پر کان دھرتی اس نے تو کبھی خود کو اس قابل بھی نہ سمجھا تھا کہ وہ چودویں کے چاند کی فسوخ ہے اس چاندنی کو محسوس کر سکے اس نے آسمان پر بکھر ستاروں کو کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا رات گئے اپنے تھکن سے چود نڈھال وجود کو بستر پر گراتی تو اس کے لبوں سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ خدا کرے وہ مر جائے اسے اپنی زندگی سے جو بد سے بتر ہوتی چلی جا رہی تھی سخت نفرت تھی وہ جینا نہیں چاہتی تھی کبھی کبار اس کی بیبسی اپنی انتہاؤں پر پہنچ کے بہاوت میں ڈھلنے لگتی تو اسے لگتا وہ ایک پل میں سب کو تحس نحس کر دے گی مگر یہ باغی پن تایا کی آنکھوں سے چلکتی سرخی اور تائی کے تانے اور تنزو تمسخر کے سامنے دم توڑ جاتا تائی اپنی انگلیوں پر گنتے ہوئے ایک ایک احسان جتانے لگتی جو ان بیس سالوں میں انہوں نے اس پر کیے تھے اس کی ساری سرکشی ساری بہاوت ساری جرت لمحوں میں غائب ہو جاتی اور وہ دونوں ہاتھ باندھے ایک بار پھر حکم کی غلام بن جاتی ہاں ایسا نہ ہوتا اگر وہ اندر سے مضبوط ہوتی اور اس کی ذات کی کمزوری ہی تھی جو ہر مقام پر اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیتی تھی بچمن سے ہی اس کی شخصیت کو اس طرح مسخ کیا گیا تھا کہ اب اس کی زبان اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی تھی اس میں سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہ رہی تھی اس نے بہت کچھ چپ چاپ سینہ سیکھ لیا تھا اپنی دور دوسروں کے ہاتھ میں تھما دی تھی اور اب اس کا ہر عمل اس ہاتھ کی حرکت کا متعی تھا اور اب یہ ایک نیا فیصلہ اس کے سامنے تھا جس پر ہمیشہ کی طرح اسے نہ اعتراض کرنا تھا نہ پسو پیش سے کام لینا تھا اسے تو عمل کرنا تھا صرف عمل ہمیشہ کی طرح شام کو روبی نے اسے مارکٹ چلنے کے لئے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا روبی کو اس کے انکار پر قدر حیرت ہوئی تھی اور جب اس نے ثانیہ کے انکار کو شرم اور جھرک پر محمول کرتے ہوئے دوبارہ اسے چلنے کو کہا تو ثانیہ نے بڑے اتمنان سے اسے کہہ دیا تھا میں مارکٹ نہیں جانا چاہتی تم میرے لئے جو بھی لے کر آوگی مجھے اس پر قطن کوئی اعتراض نہیں ہوگا روبی کو اس کے لہجے میں تنس کی امیزش محسوس ہوئی تھی جس پر وہ قدر برہم بھی ہوئی مگر تاہی امہ کے کہنے پر وہ جینہ کو اپنے ساتھ مارکٹ لے گئی تھی چیزیں خریدنے میں اسے کوئی زیادہ دکت پیش نہیں آئی تھی اس کا اور ثانیہ کا قدو کامت تقریباً ایک سا تھا سو اس نے درمیانے درجے کے چار عدد سوٹ دو جوڑی جوتوں کی اور ایک حلقہ سا سونے کا سیٹ لیا تھا جینہ کی پرزور فرمائش پر اس نے مو بناتے ہوئے کانچ کی چوڑیوں کا ایک سیٹ بھی ثانیہ کے لئے لے لیا تھا تاکہ وہ نگاہ کے روز پہن سکے یہ سب چیزیں خرید کر وہ گھر پہنچی تو امی نے چیزیں دیکھتے ہی مو بنا لیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس نے ان چیزوں پر ضرورت سے زیادہ روپے خرچ کر دیئے ہیں ان کی بات سن کر روبی بے ترہاں چڑ گئی تھی کیا ہوا اماں اگر چار پیسے زیادہ لگ گئے اس کے سسرال والوں کا مال تھا آپ کے پلے سے تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوا نا تلخی سے کہتے ہوئے روبی نے ثانیہ کی آنکھ سے پانی چھلکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کھانا لگانے کے بعد وہ کچن میں گئی تو دوبارہ واپس نہیں آئی تھی حتی کہ کھانے کے برطن بھی روبی کو ہی اٹھانے پڑے تھے اس کا موڈ آج ویسے ہی بہت خراب تھا بڑھ بڑھاتے ہوئے اس نے تمام دھونے والے برطن یوں ہی سنک میں ڈال دیا اور کچن کا دروازہ بند کر کے ثانیہ کے کمرے کی طرف آ گئی اس کا خیال تھا کہ ثانیہ یقیناً اپنے لئے لائے گئے چیزیں دیکھ رہی ہوگی لیکن جب وہ کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو معلوم ہوا کہ دروازہ اندر سے بند تھا اس نے ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا تو لائٹ بند تھی اور ثانیہ موڈ سر لپٹے غلباً سو رہی تھی وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ شاپنگ کا سامان جون کا تول لاؤنج کے سوفے پر پڑا تھا وہ پاؤں پٹختے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دھار سے دروازہ بند کر لیا اسے اس بات پر بے تہاشا غصہ آ رہا تھا کہ ثانیہ نے اس کی خریدی گئی چیزوں پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا روبی ایک لاپروہ اور لاعبالی قسم کی لڑکی تھی اور وہ یقیناً اس بے بس اور معصوم لڑکی کی دلی کیفیات جاننے سے کاثر تھی جس نے اسے مزید پستی میں دھکیل دیا تھا دنیا درد نہ جانے امڑی دل سے دور دراز دل سے دور دراز بسے ہیں دنیا دور دراز عشق لہو میں گھل مل جائیں سینہ سسک سسک سے ہلائیں آہیں بے آواز دور دور تک روح میں گونجیں خاموشی کے ساز جانے کس نکتے پر جا کر کھلے غموں کا راز ابھی تو ہے آغاز ای امڑی ابھی تو ہے آغاز دنیا درد نہ جانے امڑی دل سے دور دراز رات سیاہ پڑ چکی تھی ثانیہ کھڑکی کے پڑ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اس کی نظریں سہن میں کسی غیر مرئی نکتے پر جم کے رہ گئی تھی لیمو کے پیڑ کے اکپ سے جھانگتا چاند بہت زرد اور اداس لگ رہا تھا پورا سہن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا صرف سہن کی داہنی دیوار تھی جو سلکتی چاندنی کی زرد میں نیم روشن لگ رہی تھی اس کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے نکلنے والی روشنی نے سہن کے این وست میں ایک راستہ سا بنا دیا تھا میاؤں چھت پر جانے والی سڑھیوں سے اترتی مانو کی کان جیسی آنکھیں اندھیرے میں چمکی تھی اور اس کی میاؤں نے سہن میں بکھری خاموشی کی سپاٹ چادر پر نادیدہ سی شکنیں بکھیر دی تھی مانو نے برامدے کے ستون کے پاس رکھ کر ایک لمحے کے لئے اداس اور مزمل سی سانیا کو دیکھا وہ پھر لمبی چھلانگ لگا کر برامدے کے شیٹ پر چڑھ گئی سانیا نے ایک طویل سانس لے کر بازوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا آج اس گھر میں اس کی آخری رات تھی کل اس کی رخصتی تھی گویا آج اس کی مہندی کی رسم ہونی چاہیے تھی اور جینہ نے تائی امہ سے کتنا اسرار کیا تھا کہ اگر محلے میں سے کسی کی دعوت نہیں دینی تو وہ اکیلی ہی پارات بجا کر گانا وانا گا لے گی مگر جواباً تائی امہ نے اسے ایسی جھاڑ پلائی تھی کہ بیچاری ہونٹ کارتی آنسو پیتی وقت سے پہلے ہی اپنے گھر چلی گئی تھی روبی کو بھی ماں کا رویہ ناگوار تو لگا مگر ان کی خفگی کے ڈر سے چپکی بیٹھی رہی اور خود ثانیا اس کی نظروں میں فروا اپی کی مہندی کے دن گھوم رہا تھا قریبی رشتہ دار تو مائیوں پر ہی جمع ہو گئے تھے جو باقی تھے وہ بھی مہندی کے دن آ پہنچے تھے خوب رونک اور ہنگامہ مچا ہوا تھا گھر میں وہ کام کر کر کے حلکان ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود خوش تھی شادی کی رسموں میں وہ بھڑ چڑھ کر حصہ تو نہیں لے سکتی تھی مگر بارحال اس نے ہر رسم کو دیکھا ضرور تھا فروا اپی کو پیلا جڑا پہنایا گیا تھا پھولوں کے ہار ڈالے گئے تھے کلائیاں کانچ کی سبز اور پیلی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی سات سو ہاغنوں نے ان کی ہتیلیوں پر مہندی سجائی تھی دھیرو گیت گئے تھے اور آج اس کی کوری ہتیلیاں خود بخود اس کے سامنے پھیل گئیں جہاں لکیریں بہت زیادہ تھی مگر رنگ نہیں تھا سو ہاغ کی مہندی کی خوشبو نہیں تھی اس کی کلائیاں سونی تھی سماتیں الودائی گیت سننے کی تمنائی تھی مگر اس کے آس پاس کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو اس کی خواہش کی تسکین بن کر رگ و جان کو اسودہ کر دیتا دروازے کے پاس ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اندر آتی جینہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی جینہ تم تم ابھی تک گئی نہیں وہ جانتی تھی جینہ سات بجے کام ختم کر کے ہی گھر چلی جایا کرتی تھی میں گھر سے ہی آ رہی ہوں سانیہ باجی اس نے ڈپٹے کے نیچے سے مٹی کا پیالا باہر نکالتے ہوئے کہا یہ کیا ہے سانیہ کھڑکی کس دونوں پڑ بند کر کے اس کی طرف پلٹی وہ باجی جی میں مہندی گھول کر لائی ہوں جینہ نے قدر جھجکتے ہوئے بتایا تو وہ چند لمحے کے لئے خاموش تھی کھڑی رہ گئی مجھے پتا تھا اما جینہ مہندی لگانے پر بھی ڈانٹنا تھا اسی لئے میں اپنے گھر سے ہی لے کر آئی ہوں آپ یہاں بیٹھیں باجی جی میں آپ کے مہندی لگاتی ہوں سادگی سے نکاح کرنا ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی رسم ہی نہ کی جائے اس نے سانیہ کو پکڑ کے چارپائی پر بٹھا دیا اور خود مہندی کا پیالہ سنبھال کر اس کے سامنے جم گئی جینہ باقی سب لوگ سانیہ کو اپنی آواز میں نمی سے گھلتی ہوئی محسوس ہوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں جی گیارہ بارہ بجے سے پہلے کہاں اٹنا ہے ان لوگوں نے سانیہ کا ہاتھ اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے بڑی بے دلی سے ان لوگوں کے مطالق بتایا باجی مجھے ڈیزائن وغیرہ تو آتا نہیں نہ ہی آپ کے ان کا نام معلوم ہے بس چپ چاپ اس سامنے سالونی دبلی پتی لڑکی کو دیکھتی رہی جس کے ساتھ اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا جو اس گھر کی صرف ملازمہ تھی مگر اس کے سارے شگن پورے کرنا چاہتی تھی لو باجی میں نے تو بتاشا بنا دیا ہے جینہ کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا صاف شفاف ہتیلی کے این ورس میں جینہ نے گول دائرہ سا بنا کر مہندی لگا دی تھی اور اب انگلیوں کی پوروں پر مہندی کا لیپ کر رہی تھی ایک دھیمی سی مسکراہت سانیا کے لبوں پر پھیلی اور پھر مدوم ہو گئی گورے گورے ہاتھوں پر لال لال مہندی گورے گورے جینہ نے بڑی شرارت سے اسے دیکھا اور دھیمے دھیمے گنگنانے لگی باجی آپ بھی گاؤنا میں تو چھوڑ چلی بابل قدیس پیا کا گھر پیارا لگے جینہ نے اب اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا تھا اس کی تنہا آواز کمرے کی خاموش سی اداسی میں گھلتی جا رہی تھی نہ جانے کیوں سانیا کے دل بھر آیا تو وہ اپنا سر گھٹنوں پر سر رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگی میں تو چھوڑ چلی بابل قدیس پیا کا گھر پیارا لگے سانیا باجی دیکھے تو کیسی پیاری مہندی لگائی ہے میں نے دوسرے ہاتھ پر الٹا سیدھا ڈیزائن بنانے کے بعد اس انسانیا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو اس کا پورا وجود خولے خولے لرز رہا تھا باجی جینہ کو شک گزرا کے وہ رو رہی ہے آپ رو رہی ہیں نا اس نے یک دم پریشان ہو کر مہندی کا پیالہ زمین پر رکھا اور خود سانیا کے نزدیک ہو کر اسے دلاسہ دینے لگی روتی کیوں ہے یہ تو خوشی کا دن ہے باجی اپنے گھر جاؤ گی تو اس جنجال پورے سے جان چھوٹے گی مجھے پتہ ہے آپ نے اس گھر میں بڑی مشکل اور تکلیف میں دن کاٹے ہیں اللہ سہنا سسرال میں آپ کو اتنی ہی خوشیاں دے گا نہ روئے باجی وہ ہوتے تو آج کچھ بھی ایسا نہ ہوتا آپ بھی فروا باجی کی طرح دھوم دھام سے اس گھر سے رخصت ہوتی پر باجی آپ فکر کیوں کرتی ہیں میں ہوں نہ آپ کے پاس میں ہوں نہ وہ سانیا کو اپنے ساتھ لگا کر خود بھی سسکنے لگی تھی اور سانیا کے دل کا سارا دکھ اس کی آنکھوں کے راستے بیہ نکلا تھا صبح اس کی آنکھ کھلی تو ملگجہ سا اجالہ ہر طرف پھیل رہا تھا وہ فوراں ہی نماز پڑھنے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی وضوح کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سب سے پہلے ہاتھ خوش کر کے مہندی کو دیکھنے لگی رات جاتے وقت جینا اسے تاقید کر گئی تھی باجی یہ شگنوں کی مہندی ہے دھو کر مت اتارنا سوک کر خود ہی اتر جائے گی اس نے ایسا ہی کیا تھا اور اب خوب ہی رنگ چڑھا تھا مہندی کا سپیت ہتیلی کے درمیان میں سرخ سرخ مہندی کا بتاشا بہت خوبصورت لگ رہا تھا نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائی تو رنگدار ہتیلیاں ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں وہ جیسے سب ہی دعائیں بھول گئی کتنی ہی دیر ہاتھوں پر نظریں جمعی رہیں پھر یوں ہی دعا کے خاتمے پر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو مہندی کے خوشبو کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی یا اللہ اس کے دل سے کوئی بے آواز دعا نکلی تھی اور ہونٹ خود بخود رنگدار ہتیلیوں پر جم گئے تھے سانیہ ابھی تک اٹھی نہیں کیا دروازے سے باہر تائی امہ کی آواز ابری تو وہ چونگ گئی اٹھ گئی ہوں تائی امہ اس نے جواباً آواز لگائی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر باہر آ گئی تائی امہ روبی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے جینہ کو کوس رہی تھی جسے انہوں نے آج جلدی آنے کی تاقید کی تھی سانیہ سیدھی کچن میں آ گئی رات کی جھوٹے برطن سنکھ میں پڑے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے جنجلا سی گئی مجال ہے جو روبی کی بچی کسی کام کو ہاتھ لگا لے اس نے دل ہی دل میں روبی کو کوسہ اور چائے کا پانی چلے پر رکھ کر برطنوں کی طرف متوجہ ہو گئی ابھی نل کھولا ہی تھا جب روبی بے ترتیب بھولیے کے ساتھ آدھی بند اور آدھی کھلی آنکھوں سمیت کچن میں وارد ہوئی سانیہ کو وہاں موجود دیکھ کر وہ چونکی اور پھر آنکھیں پوری طرح کھول دیں تم یہاں کیا کر رہی ہو اس کے سوال پر سانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو اسے اپنے سوال کے بیتو کے پن کا شدید احساس ہوا میرا مطلب ہے تم جا کر نہا لو یہ کام میں سنبھال لیتی ہوں اس نے سانیہ کو ایک طرف ہٹایا تو وہ چپ چاپ کچن سے باہر آ گئی اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے دیکھا تایا آتف کے کمرے کا دروازہ دھر دھرا رہے تھے خضب خدا کا وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے اور یہاں سبزادے کی نیندیں ہی ختم نہیں ہو رہی ارے کوئی چائے پانی کا انتظام بھی کرنا ہے کہ نہیں آتف ارے سن رہے ہو تم اٹھ رہے ہو یا لگاؤں آ کر دو جوتے تایا ہر معاملے میں بہت جلد حواظ بختہ ہو جائے کرتے تھے اب بھی یہی حال تھا وہ نہا کر باہر نکلی تو جینہ آ چکی تھی اور اب پانی کا پائپ نل سے لگائے بیٹک ہو رہی تھی اسے دیکھ کر خوشدلی سے مسکرائی اور سڑاپ شڑاپ جھاڑو لگانے لگی روبی اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی اور ناکدانہ نظروں سے سر تاپا اسے دیکھنے لگی میرا خیال ہے پیکنگ کی ضرورت نہیں تمہارے آئی بروز کا شیف ویسے ہی بہت خوبصورت ہے بلیش تم کرتی نہیں ہو ہاں البتہ میرے کمرے سے نیل فائلر لے کر ناخن فائل کر لو اور وہیں سے کوئی اچھی سی نیل پولش لے کر لگا لو میں ذرا چائے کا بندبست کر لوں وہ سرسری سے انداز میں اسے ہدایت دے کر باہر نکل گئی سانیا نے اس کے کمرے کے بجائے اپنی علمائی سے نیل کٹر لیا اور آرام سے سارے ناخن تراش لیے لو باجی بیٹک تو میں نے خوب سوار دی ہے تازہ پھل لے کر آئی تھی درمیانی میز پر گلدان میں سجا دیئے ہیں جینہ گھیلے پائنچے اڑستی اس کے کمرے میں آ گئی ماشاءاللہ باجی مہدی کا رنگ تو خوب چڑھا ہے لائے میں آپ کے بال سلجھا دوں اتنے تو لمبے ہیں سوکنے میں بھی تو وقت لگے گا دس بجے تو آ جانا ہے انہوں نے جینہ نے اطلاع دی تو اس کی نظریں بے اختیار وال کلاک کی طرف اٹھ گئیں صرف ایک گھنٹہ باقی تھا دس بجے میں اور پھر جون جون وقت گزرتا گیا اس کا دل انجانے خچوں کے بورت سے لرزنے لگا کھڑی کی سوئیوں کے ہر حرکت کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی ہاتھ پاؤں الگ بے جان سے ہو رہے تھے جینہ کام کی غرص سے آتے جاتے اسے دیکھتی تو اس کی حالت کا خوبی مزہ لیتی ہائے باجی آپ کے چہرے کے رنگ کیوں اڑتا جا رہا ہے خیر خیر کوئی بات نہیں شادی والے دن سب لڑکیوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے گھبرائی گھبرائی بھکلائی ہوئی پریشان سی بعد میں البتہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے جینہ کی لن ترانیاں جاری تھی جب روپی افرہ تفریح میں اس کے کمرے میں بھاگی چلی آئی وہ لوگ آ گئے ہیں جینہ یہ سنتے ہی فر سے باہر بھاگ گئی اور سانیہ ایک ناقابل بیان سی کیفیت میں گھری رہ گئی ہاتھ پاؤں میں سنسنا ہٹ رہے سی دوڑنے لگیں اسے اپنے وجود میں ہلکی سی کپکاہ ہٹ اور لرزش کا احساس ہو رہا تھا دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر وہ خود پر کابو پانے لگی نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی تب ہی تائی امہ کمرے میں داخل ہوئی ملوی صاحب آ رہے ہیں بڑی سی چادر میں اس کے وجود کو چھپاتے ہوئے انہوں نے اطلاع دی تھی سانیہ کے دل ایک لمحے کے لیے پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا اور رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی کمرے کے آرائش و زبائر سے کتن یہ تاثر نہیں مل رہا تھا کہ یہ کمرہ ایک نو بیاتہ دلہن کا ہے مگر اپنی تمام ترسادگی کے باوجود سانیہ کو یہ کمرہ کسی محل کے پر آسائش کوشے سے کم نہیں لگ رہا تھا فرش پر بچھا ہوا سبس کالین ایسا نرم اور دبیز تھا جس پر چلتے ہوئے پاؤں کے تلواؤں میں گدگدی سی ہونے لگتی تھی بیٹ پر بچھی بے شکن چادر کی سرسلاہتے کمرے کے محیب خاموشی پر کتنی ہی نادیدہ لکیریں کندہ کر رہی تھی کھڑکیوں اور دروازوں پر لٹکتے بھاری پردوں نے کمرے کے اندرینی ماحول کو بیرونی ماحول سے یک سر الیدہ کر رکھا تھا اس پر ایسی کی نم آلوت خنکی تھی جو اسے جاڑے کی موز اور ٹھنڈک کی طرح کپ کپائے دے رہی تھی اور کیسی عجیب بات تھی کہ یہ پرسکون ماحول اسے کسی بھی تمانیت خیز احساس سے دو چار کرنے کے بجائے اس کے آساب کو بری طرح متاثر کر رہا تھا یوں ہی خالی خالی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نگاہیں سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے پر جارکی تھی جہاں اس کا اپنا ہی وجود تمام تر اجنبیت سمید اس کے سامنے تھا اس کے لیے اپنا آپ پیچانا مشکل ہو رہا تھا اور ہوتا بھی کیوں نہ اس کا تن تو ہمیشہ سے ہی اتران پہننے کا عادی رہا تھا ایسا لباس جسے اس کا اصل مالک پہنتے پہنتے اکتا گیا ہو بڑی فیاضی سے اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا جبکہ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی تو اس وقت بیش قیمت ریشمی لباس میں نظر آ رہی تھی جس پر بہت نفیس کڑھائی کی گئی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی گلے میں سونے کا ہلکا سا لوکٹ کانوں میں ننے منے ٹاپس ناک میں سونے کی کیل اور کلائیوں میں سوٹ کی ہمرنگ چوڑیاں جگمگا رہی تھی یہ سارا ہلیا اس کا تھا وہ جو ایک نئی نویلی دلہن تھی اور جسے اب سے کچھ دیر پہلے اس گھر میں رخصت کر کے لایا گیا تھا اور اس کی تو رخصتی بھی یوں ہوئی تھی کہ اسے اب تک خود پر ترسا رہا تھا کسی چہرے پر خوشی مسکراہت بن کر اتری تھی نہ دل میں کوئی امنگ ابری تھی گھر کے آنگر میں نہ بارات سونک بن کر اتری نہ گوشت اور زردے کی دیگے چڑھائیں گئی نہ شہنائی بجی نہ بینڈ باجے نے دھوم مچائی بس چائے اور مٹھائی پر نکاح کی رسم ادا ہو گئی سانیہ نے رضا مندی کے طور پر نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیئے اور معاملہ ختم ایک ادھر عمر خاتون نے نکاح کے بعد اس کے سر پر رسمی سا پیار دیا اور اسے ساتھ لے کر دہلیس سے باہر نکل آئی وہ منتظر ہی رہی شاید تایا اب باب باب بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں شاید شاید تائی اماں ماں بن کر اسے اپنے سینے سے لگا لیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیں شاید روپی اس جدائی کے خیال سے سسکیاں بھرتے ہوئے اس سے لپٹ جائے شاید آتف ایک بھائی کی طرح سب سے چوری چھپے اپنی آنکھوں سے آنسوں پہنچتے ہوئے آنکھیں سرخ کر ڈالے مگر وہاں ہر آنکھ خوشک تھی سب بھی ہونٹ خاموش تھے ایک جینا تھی جو اس کی رخصدی کے وقت گھر کے نجانے کے سکونے میں جا چھپی تھی نہ کسی نے اس کے سر پر قرآن کا سایا کیا نہ کسی دعا سے سماتے لبریس ہوئیں نہ اس کی آنکھوں نے نیر بہائی نہ الودائی سسکیاں اس کے تاقب میں آئیں وہ اس گھر سے یہ رخصد ہوئی تھی جیسے کسی نو مولود بچے کی میت بہت خاموشی سے گھر سے نکال دی جاتی ہے کیا ساری شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں گاڑی کی اگبی سیٹ پر اسی ادھر عمر خاتون کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے دماغ میں کیڑا سا کل بلایا جسے اس نے خود ہی بے دردی سے مسئل ڈالا تھا نہیں ایسی شادیاں تو صرف ان کی ہوتی ہیں جن کے سروں پر جنم دینے والوں کا سایا نہ ہو جن کے تایا تائی نہ سوتیلے ہوں اور نہ زمانے بھر کے حریصو کینا پرور ایسی شادیاں تو صرف ان کی ہوتی ہیں جن کے نصیبوں پر سیاہ روشنائی سے جا بجا ٹھپے لگا دیے گئے ہوں بے بسی بے قدری بدقسمتی اور کمائیگی کے ٹھپے ایسی پکی اور گاڑی سیاہی استعمال کی گئی ہے کہ نصیبوں کا سیاہ رنگ کھلتا ہے نہ مانت پڑتا ہے سارا راستہ اس کی نظریں بھاگتی دوڑتی سڑک پر جمی رہی یا گول گول گھومتے آسمان پر دماغ میں ایک کے بعد ایک کیڑا کل بلاتا رہا کچھ کو مسل دیا کچھ کو یوں ہی رہنے دیا تب ہی گاڑی رک گئی ساتھ بیٹھی خاتون نے اس کے بازو کو ہلکا سا چھو کر اترنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ گاڑی کے کھلے دروازے سے باہر آ گئی تھی اس کے اکب میں ایک اور گاڑی آ کر رکی تھی تھک تھک گاڑی کے دروازے بند ہوئے کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزر کر راہ داری کے کھلے دروازے سے غائب ہو گیا تھا اور اپنی خوشبو اس کے آس پاس چھوڑ گیا پیچھے چند اور لوگوں کے قدموں اور باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہی اور وہ خاتون اسے اپنی رہنمائی میں اس کمرے تک لا کے خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی اور اب کتنی ہی دیر سے وہ اس بھائیں بھائیں کرتے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھ پر بکری لکیروں کے جال میں الجی ہوئی تھی کہیں کوئی ترتیب نہ تھی ہر ایک لکیر دوسری لکیر کو کارتی چلی جا رہی تھی وہ گمسم سے انداز میں دونوں ہتیلیاں سامنے پھیلائے ایک دوسرے سے موزوانہ کرتی رہی اور وال کلاک کی بہت نفیز سی ٹک ٹک کو سماتوں میں محفوظ کرتی رہی کون ہوگا وہ اور کیسا ہوگا ستر اسی سالہ بڑھا دو تین بچوں کا باپ یا رنڈوہ ایک جھومٹی سے اس علشان کوٹھی میں لیا گیا ہے مجھے آخر کوئی تو وجہ ہوگی ایک بڑا سکیڑا دوبارہ اس کے دماغ میں رنگنے لگا تھا تب ہی دروازہ کھلا وہ بری طرح چونگ گئی نظر بے اختیار دروازے کی طرف اٹھ گئی وہی ادھر عمر خاتون کمرے میں داخل ہو رہی تھی اسے جون کتون بیٹھے دیکھا تو بے اختیار ماتے پر ہاتھ مار کر رہ گئی ارے بیٹی تم اتنی دیر سے اسی جگہ ٹکی ہوئی ہو ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤنا اب تو یہی تمہارا گھر ہے مجھ بڑیا کی بھی اکل ماری گئی ہے بہوچی خانے میں کیا گئی تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں اور ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل پر آڑی تھرچی چیزوں کو ترتیب دینے لگیں پوری فوج ہے نوکروں کی اس گھر میں مگر مجال ہے جو کوئی کام وقت پر ہو جائے گھر کے افراد تو بس تین ہی ہیں زارون اور حارون میاں اور میں ویسے تو میں بھی نوکر ہی ہوں میاں جی گاؤں سے ملازمہ بنا کر ہی لائے تھے حارون کے دازہ کی بات کر رہی ہوں میں انہوں نے پلٹ کر میاں جی کے مطالق بتایا اور پھر پردے ہٹا کر کھڑکی کھول کر اس کے پاس آ بیٹھیں کھڑکی سے اکبی لون کا منظر صاف دکھائی دینے لگا تھا حارون اور زارون کو تو گودو کھلایا ہے میں نے ماں کی جگہ دے رکھی ہیں انہوں نے اب آگے تمہاری مرضی ہے ماں سمجھو یا ساس میں تو تمہیں بیٹی بنا کر ہی رکھوں گی انہوں نے بڑے پیار سے اس کے ماتے پر بوسا دیا یہ اجنبی مگر محبت برا لمس اس کی روح تک اتر گیا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری ہو اس گھر کی پہلی شادی ہے جی تو چاہتا تھا دھوم دھڑکے سے جاتے اور خوب بنا سوار کر لاتے تمہیں یہاں مگر حارون میاں نے منع کر دیا اور ان کی بات بھلا کون ٹالے خیر تم فکر نہیں کرنا کپڑا زیور لتا بہت ہے اس گھر میں جیسے جی چاہے پہننا اوڑنا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اے لو میں تو باتوں میں ہی لگ گئی کہنے تو یہ آئی تھی کہ کھانا میز پر لگ گیا ہوگا تم بھی وہیں آ جاؤ سانیہ نے بہت حیران ہو کر انہیں دیکھا وہ پہلے دن کی دلہن بھلا ڈائننگ ٹیبل پر جا کر کھائے گی مگر وہ تو بینیازی سے اپنی بات کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی مجھے بھوک نہیں ہے اس نے اپنی حیرت پر کابو پاتے ہوئے کہہ ڈالا ارے بھوک کیسے نہیں ہے اب تو دھوک بھی ڈھل رہی ہے گھر میں تو صرف ناشتہ ہی کیا ہوگا نا نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو اس نے مرے مرے سے انداز میں بہانہ بنا دیا کہیں تم ڈائننگ ٹیبل پر جانے سے تو نہیں جھجک رہی اگر ایسی بات ہے تو میں یہی لے آتی ہوں انہوں نے بڑی اپنایت سے کہا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی باہر نکل گئی ان کے جانے کے بعد اس نے پہلی بار یہاں کھل کر سانس لیا تھا ان کی بات چیز سے اس کی جھجک قدرے دور ہو گئی تھی اس لئے پہلے بیٹ پر ٹانگیں سرہ سیدھی کی اور پھر نیچے اتر آئی کمرے کی دائیں دیوار میں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا اس نے ڈرتے ڈرتے بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا یہ غالباً ڈریسنگ روم تھا اس نے ایک تائرانہ نظر ڈالنے کے بعد دروازہ بند کر دیا دوسرا دروازہ غالباً باتھروم کا تھا تب ہی باتے کرنے کی ہلکی سی آواز نے اسے چونکا دیا جو بیرونی دروازہ کھلا ہونے کے باعث کمرے میں آ رہی تھی وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے دروازے تک آئی اور گردن باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی رہداری بلکل سنسان پڑی تھی وہ دو قدم چل کر باہر نکل آئی اس کے کمرے کے این سامنے ایک دروازہ کھلا تھا جو غالباً رینگ روم تھا اس سے پرے ڈائننگ روم کا منظر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت دو ہی نفوس بیٹے تھے دونوں مرد تھے اور دونوں ہی بے حد خبرو تھے ایک سے بڑھ کر ایک یہ یقیناً زارون اور حارون تھے اور ان دونوں میں سے ایک وہ ہے مگر کون اس نے آنکھیں پھیلا کر بڑے غور سے انہیں دیکھا گویا ان دونوں میں سے کسی ایک چیرے پر اپنا نام پڑنا چاہتی ہو ایک سانیہ کے بالکل سامنے بیٹھا تھا دوسرے کی صرف دائن سائیڈ نظر آ رہی تھی سانیہ نے نوٹ کیا سامنے والا بے تہاشا اور بات بے بات مسکرا رہا تھا کھانا بھی کم کھا رہا تھا دوسرا بس کبھی کبھی مسکرات دیتا تھا اور زیادہ توجہ کھانے کی طرف ہی تھی وہ سامنے والی کی نظبت خاصا سنجیدہ اور کم گل لگ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ ان کا جائزہ لینے کے بعد ان کی باتوں پر بھی کان دھرتی قریب ہی کہیں قدموں کی آواز سنائی دی وہ فوراں سے پیش سر پلٹ کر اپنے کمرے میں گھس گئی تھی آنے والی امہ وزیرہ ہی تھی پیچھے ایک ملازم کھانے کی ٹری اٹھائے ہوئے تھا لمحوں میں پورتکلف کھانا اس کے سامنے لگا کر وہ واپس چلی گئی کیا میں اکیلی ہی کھاؤں گی دل میں اُبھرتے سوال کو ہونٹوں پر لانے کی حمد تھی نہ جرت سو وہ خاموشی سے ایک ایک لکمہ حلق سے نیچے اتارنے لگی کھانے کے بعد امہ وزیرہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئی تھی معلوم نہیں یہ سب اتنا عجیب سا کیوں لگ رہا ہے شاید اس لیے کہ کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں ہو رہا نرم و گداس فوم پر کروڑے بدلتے ہوئے اس نے سوچا تھا اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی کسی غیر معنوس احساس کے تحت ثانیہ کی آنکھ کھلی تو ایک لمبے چوڑے وجود کو خود پر جھکے دیکھ کر وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اوری طور پر اسے یہ سمجھنے میں بھی دشواری پیش آئی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے جبکہ پاس کھڑا وہ شخص اس کی گھپراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا تم مجھ سے ڈر گئیں میں تو صرف تمہیں جگا رہا تھا جس اس تحقاق بھرے انداز میں وہ کمرے میں کھڑا تھا اور اب اس سے مخاطب تھا ثانیہ سمجھ گئی تھی کہ یہ زارون کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا نکاح کے بعد کتنی ہی دیر تک اسے اس نام کی بازگر سنائی دیتی رہی تھی اور اب بلا آخر وہ سامنے آ ہی گیا تھا وہ ابھی بھی اس کے سر پر سوار تھا اور پر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے سو آنکھیں بند کر کے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالے میں لگ گئی قیمتی مردانہ پرفیوم کی مہک اس کے آس پاس منلاتے ہوئے اسے مزید بھوکلانے لگی تھی ضارور نہایت اتمنان سے چلتا ہوا دیوار گیر علماری کی طرف بڑھ گیا تھا علماری کھول کر اس میں سے کوئی چیز نکالنے کے بعد وہ اس کی طرف پلٹا تھا چوکلیٹ کھاؤ گی سانیا کے لیے یہ پیشکش انتہائی غیر متوقع تھی اس نے آنکھیں کھول کر ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا وہ چوکلیٹ کا ریپر کھولتے ہوئے اسی کی طرف متوجہ تھا اس نے فورا نظریں جھکا لی نہیں کھاؤ گی اچھی بات ہے اچھے بچے چوکلیٹ نہیں کھاتے ویسے تو میں بھی اچھا بچہ ہوں مگر کبھی کبھی گندہ بچہ بن جاتا ہوں چوکلیٹ کھانے کے لیے نا وہ چوکلیٹ کھانے لگا جبکہ سانیا کو اس کے بچکانہ مزاق سے گفت ہونے لگی تھی یہ کوئی وقت تو نہ تھا ایسا مزاق کرنے کا اوہو میں نے تم سے اپنا تعرف تک کروایا ہی نہیں چوکلیٹ کھا کر اس نے ریپر یوں ہی ہوا میں اچھالا اور دھم سے بیٹ پر آ گرا سانیا اپنی جگہ سمٹ سے گئی تھی ہیلو مائنے میں زارون اس نے اپنا ہاتھ سانیا کے سامنے پھیلا دیا سانیا نے چونگ کر اسے دیکھا جو بڑی بے تکلفی سے اپنا تعرف کروا رہا تھا اس کی سرد ہوتی ہوئی پوریں خود بخود اس کی ہتھیلیوں میں گڑ گئیں جانے کیوں زارون کو دیکھ کر اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہو رہا تھا جسے فی الحال وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی تم دلہن ہو نا میری دلہن سانیا نے اس بار بغور اسے دیکھا تھا جو کونیوں کے بل اندھا لیٹا ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ سجائے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن اس دیکھنے میں کوئی سرشادی کوئی وارفدگی پناہ نہیں تھی بڑی بڑی سیاں آنکھوں میں معصومیات اور سادگی تھی اور حد درجی تھی میں بھائیان کے پاس گیا تھا کہنے لگے جاؤ اپنی دلہن کو کمپنی دو ارے تم سوچ کیا رہی ہو ہاتھ بڑھاؤ نہ میں تو تم سے دوستی کرنے آیا ہوں اس نے خود ہی سانیا کا ہاتھ کھنچ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور وہ جو حکا بکا سی بیٹھی تھی ایک دم سٹ پٹا گئی فوری طور پر اپنا ہاتھ واپس کھنچنا چاہا وہ جھٹ سے سیدھا ہو بیٹھا تھا یہ یہ تم نے ہاتھوں کو کلر کیسے کیا ہے اور یہ تم نے کیا ڈال رکھا ہے ہاتھوں میں وہ اپنی آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق سمیٹے اس کی کلائیوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگا اما وزیرہ نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا میں نے اور بھائیان نے بھی کبھی ہاتھوں کو کلر نہیں کیا ہاں یہ اچھی لگ رہی ہے میں بھی اپنے ہاتھوں میں ڈالوں گا اس نے ایک دم خواہش ظاہر کی اور فوراں ہی اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارنے لگا اور ثانیاں تو اس قدر پریشان و متجب تھی کہ معمولی سے مضاحمت بھی نہ کر سکی بس دم بخود سے سانس روکے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی ذہن اس لمحے کو سوچنے سے کاثر لگ رہا تھا وہ لمبا چوڑا انتہائی خوبصورت نوجوان تھا مگر باتے کرنے کا لہجہ و انداز اس کی حرکات اسے ایک آٹھ دس سالہ بچہ ظاہر کر رہی تھی کیا یہ کوئی مزاک ہے اس نے نگاہوں میں اسے جانچا مگر وہاں مزاک کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا بلکہ وہ تو انتہائی سنجیدی سے چوڑیوں کو اپنے ہاتھوں میں چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا اور ظاہر ہے یہ ممکن تو نہ تھا ذرا سی زور آزمائی سے کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر بیٹ کی چادر پر بکھر گئی تھی غالباً کانچ کا کوئی ننہ منہ ٹکڑا بھی اس کے ہاتھ میں گھس گیا تھا اسی لئے وہ تڑپ کر ہاتھ جھٹکتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اوہ نو خون اس نے بے حد صدمے کے آلہ میں اپنے ہاتھ پر ابرتے خون کے ننے سے گھترے کو دیکھا اور جرحانہ تیوروں سے اسے گھنے لگا تم تم بہت سروپٹ دلہن ہو ایڈیٹ یہ دیکھو خون نکل آیا ہے میرے ہاتھ سے اب میں تمہارے بھی خون نکال کر رہوں گا اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑنی چاہی تو وہ فوراں ہی گھپرا کر پیچھے ہٹ گئی چہرے کا رنگ یک دم ہی فک ہو گیا تھا چھوڑوں گا تو نہیں میں تمہیں وہ اپنی پہلی کوشش میں ناکامی پر سخت جھنجلا کر اس پر جھپٹا تھا اور ثانیہ کے ہاتھ پاؤں یوں بے دم ہوئے کہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ میں نہ سرک سکی تھی اور اس کی اسی بزدلی اور بیبسی سے فائدہ اٹھا کر زارون نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی لمحے ایک ہی وار میں کئی چوڑیاں توڑ ڈالیں اب مزہ آئے گا تمہیں وہ بہت خوش ہوا تھا اپنی کامیابی پر اور ثانیہ کو اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ شک ذہنی طور پر معذور تھا اس یقین نے اس کی ریٹ کی ہڈی میں سنسنہ ہٹیں سی دوڑا دی تھی غیر ارادی طور پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرف سے آزاد کروایا اور بیٹ سے نیچے اترائی جبکہ زارون بڑے خوشباش انداز میں ہستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا ثانیہ دمبہ خود سے کھڑی اس سے باہر جاتے دیکھ رہی تھی دھوکہ کوئی بجلی سے گری تھی اور اس کے دل و دماغ وہ پورے وجود کو راکھ کر گئی تھی بہت بڑا دھوکہ دیا گیا تھا اسے مگر دھوکے باز تھا کون اس کے اپنے جنہیں وہ چھوڑ کر آئی تھی یا وہ جو اسے اپنا بنا کر یہاں لائے تھے اس کے وجود میں سہرہ اگایا تھا اور حلق تک رید بھر گئی تھی سانس سینے میں گئی تو وہیں کہیں اٹک کر رہ گئی تھی ہاں ہاں میں نے بھی دلہن کے خون نکال دیا زارون باہر جا کر چیکھا تھا اور خون تو واقع ہو گیا تھا اس کے عرضوں کا خوابوں کا خواہشوں کا اما وزیرہ زارون کی بات سن کر بھوکلا کر کمرے کی طرح بھاگیوں اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئیں تھی ارے بیٹی کیا ہوا یہ وہ لپک کر اس تک آئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگیں کلائی سے کترہ کترہ خون رس رہا تھا مگر اس سے بھی زیادہ فکر کی بات یہ تھی کہ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت اور سامت کھڑی تھی ایک دم چپ چاپ بے حص و حرکت سانیہ بیٹی انہوں نے دھیرے سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی نہیں یہ یہ نہیں ہو سکتا وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھائی تھی وہ وہ پاگل ہے نا اسی لئے میری شادی اس سے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ لڑ کھڑا کر چند قدم پیچھے دیوار سے جا لگی تھی اما وزیرہ اس کے حالت دیکھ کر ایک دم خبر آ گئی اے بیٹی کیا ہو رہا ہے تمہیں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ارے حارون حارون میاں انہوں نے ایک ساتھ کتنی ہی آوازیں دے ڈالی کیا بات ہے اما اور کیا ہو رہا ہے یہاں حارون نے قدر برہم لہجے میں دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھا مگر سانیہ پر نظر پڑھتے ہی وہ بری طرح چونگ گئے تھے سخت تشویش کے حال میں وہ دو قدم آگے بڑھ آئے تھے کیا ہوا اسے سانیہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اما سے پوچھا تھا بہت برا ہوا ہے حارون میاں بہت برا یہ بچی تو ہر بات سے بے خبر ہے گھر والوں نے اسے کچھ بتلائے بغیر ہی ہوا کو اس معصوم پر بے تہاشا ترس آ رہا تھا جو اب تک عالم بے یقینے میں گمسم کھڑی تھی او گارڈ یہ بات حارون کے لئے بھی دک کا باعث تھی مگر فی الحال سانیہ کی ظاہری حالت نے انہیں مزید کچھ سوچنے کا وقت نہیں دیا ایسی صورتحال میں سانیہ کا رد عمل اگرچہ شدید تھا مگر خیر مناسب ہرگز نہیں اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی یقیناً اسے ایسا ہی شوق پہنچتا وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے سامنے آنکھ کھڑے ہوئے مگر سانیہ جیسے ان کی آمد سے بلکل بے خبر تھی اس کا رنگ دھلے لٹھے کی مانت خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا آنکھیں ہر درجہ خالی اور ویران تھی سانیہ اس کے نزدیک جا کر انہوں نے آہستگی سے پکارا مگر سانیہ کا چہرہ بے تاثر ہی رہا اس کا ٹوپٹہ نہ جانے کب پھسل کر قدموں میں جا گرا تھا حارون نے جھک کر ٹوپٹہ اٹھایا اور آہستگی سے اس کے شانے پر ڈال دیا تب اس کی ساکت پتلیوں میں جنبش ہوئی اور پلکوں پر لرزش سی اتر آئی سانیہ تم ٹھیک تو ہونا انہوں نے اتمنان کرنا چاہا مگر وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر ان سے کئی قدم دور ہٹ گئی تھی یہ یہ نہیں ہو سکتا وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہواسوں سے باہر لگ رہی تھی دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ وہ پوری قوت سے چیخی تھی آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے فرید دیا ہے مجھے سانیہ ایسی بات نہیں ہے حارون نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے موقع نہیں دیا سب لوگوں نے میری غربت اور بیبسی سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے میں یہاں نہیں رہوں گی میں ایک منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہروں گی وہ ہسٹریائی انداز میں دروازے کی طرف بھاگی تھی مگر حارون نے ایک لمحہ کی بھی دیر کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھسیٹا تھا اور اگلے ہی پل وہ کھٹاک سے دروازہ بند کر چکے تھے دروازہ لوک کر کے وہ پلٹے تو ان کے چہرے پر برہمی کے آثار نمائی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر کے ملازمین سانیا کو غیر حالت میں گھر سے باہر نکلتے دیکھیں پلیز مجھے مت رکو مجھے جانے دو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا یہاں مجھ چلائی تھی مگر اس چلانے میں ایک خوف تاثر سیمگی تھی جس سے نوٹ کرتے ہوئے حارون نے ہتل وسی اپنا لہجہ نرم بنانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے سپارٹ اور دو ٹوک لہجے نے اسے بری طرح سہما دیا تھا دیکھو سانیا جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے لیکن اگر کوئی دھوکے باز اور فریبی ہے تو وہ ہم نہیں تمہارے اپنے پیرنٹس ہیں کیونکہ انہیں آلریڈی یہ معلوم تھا کہ زارون ابن آنمل ہے وہ سب کچھ جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ اس کے پورے جسم پر لرزہ سا تاری ہو گیا تھا ہاں انہیں سب معلوم تھا اور مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہے کہ انہوں نے تمہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی بارحال میں ابھی انہیں یہاں بلاتا ہوں اور ان کے آنے پر ہی فیصلہ ہوگا کہ تم یہاں رہو گی یا نہیں لیکن اس بات کا اتمنان رکھو کہ تمہارے ساتھ کتن کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے وہ تسلیم میز لہجے میں کہہ رہے تھے مگر ثانیاں کچھ بھی سننا پائی تھی دل سے اٹھتی آوازوں کا شور اس قدر تھا کہ کان میں کوئی دوسری آواز سامانہ سکی تھی وہ لڑکھڑا گئی تھی اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے بے اختیار ہی کرسی کی پرست کو تھام لیا تھا اور کتنا چاہا تھا اس نے کہ ہمیشہ کتنا چپ چاپ خاموشی سے بڑی بہادری سے یہ وار بھی سہ جائے مگر بارحال تھی تو انسان ہی نہ ایک کمزور ناتوانسی لڑکی پہلا صدمہ ہی گھائل کر دینے والا تھا اس پر یہ جان لیوہ انکشاف کے سب جانتے بوچھتے کیا گیا وہ جو ساری عمر اسے لمحہ لمحہ موت دیتے رہے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونکی تو انہی ہاتھوں نے بیس سال سے جو ازدہ کترہ کترہ زہر اس کے وجود میں اتارتے رہے تھے آج انہوں نے آخری بار بھی ڈس لیا تھا اور ایسا زہریلہ ڈنک مارا تھا کہ اس کا سارا جسم نیل و نیل ہو گیا تھا بہت کوشش کی تھی کہ اس نے نصیب کی سیاہی ذہن و دل پر ہاوی نہ ہو مگر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ہر کوشش بیکار ہوتی چلی گئی سیاہ رات اسے اپنی آغوش میں لینے کو آگے بڑھی تو آنکھوں تک اترتی چلی گئی اور وہ بھر بھری مٹی کی طرح زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی اما وزیرہ نے لپک کر اسے سبھالنا چاہا مگر اس نے سخت دیوانگی کے عالم میں انہیں خود سے دور ہٹا دیا تھا وہ زمین پر گری آسمان کی طرح باہیں پھیلائے بری طرح چلا رہی تھی اس کی دلدوست چیخوں نے گھر کے دروزیوار کو ہلا کے رکھ دیا تھا وہ رونا چاہتی تھی مگر آنکھ آنسو بہانے کو تیار نہ تھی وجود میں ایک توفان بھرپا تھا جسے نکلنے کو راستہ نہیں مل رہا تھا وہ آج پہلی بار یتیمی کے دکھ سے آگاہ ہوئی تھی آج پہلی مرتبہ اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کو پکارا تھا آج ہی ان کی موت پر بین کیے تھے آج ہی اس کا دل کرلایا تھا اما وزیرہ نے اس کی حالت دیکھی تو ٹپٹے میں مو چھپا کر خود بھی سسک اٹھیں حارون لب بینچے بس اسے دیکھتے رہ گئے تھے صدیوں سے بنجر آنکھ کی کوک سے پہلے سپنے نے جنم لیا تھا اور تعبیر کی آنکھ کھلنے سے پہلے مر گیا تھا اور آنکھ آنکھ کا خدای پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا ٹٹلی کے بیرنگ پروں پر پہلی بار بہار اتری تھی مگر کڑی دھوپ کے لمس نے ٹٹلی کے پر ہی جلار ڈالے تھے پتریلی زمین سے اولین خواہشوں کی نوخیز فصل ابری تھی جسے بارش کے زہریلے کتروں نے اجار کا رکھ دیا تھا اور وہ اس سنگلاخ بے آباد زمین کے کنارے کھڑی تھی تہی داما تہی دست اور سوچ رہی تھی بعض لوگوں کی زندگی میں خوشی اور غم کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا سانیہ کی زندگی میں بھی نہیں تھا وہ خوشی کے لم سے بھی ناشنا تھی اور غم کو اس کے تمام تر گہرائیوں سمیت کھوج آئی تھی اس بیکرہ سمندر کی سرکش موجوں نے دکھ کے بے پائیاں احساس سے مالا مال کر کے اسے ساحل پر لا پھینکا تھا اور اب وہ کتنی ہی دیر سے نیم جانت نڈھال سی پڑی اپنے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان مولک تھی اما وزیرہ نے اس وقت سے ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا وہ اس کے پاس بیٹھی مسلسل اس کا سر سہلا رہی تھی بغیر کچھ کہے ایک دبیس خاموشی تھی جس میں ان دونوں کی سرسراتی سانسوں کے سوا کوئی اور آواز نہیں تھی تب ہی ڈرائنگ روم سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینا شروع ہی میرا خیال ہے تمہارے ابا آ گئے ہیں اما وزیرہ نے خیال ظاہر کیا میرا باپ مر چکا ہے اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے آ رہی تھا مگر میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے اس نے اما کو کچھ بولنے نہیں دیا تھا تو کیا یہ تمہارے ماں باپ کیا ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں سانیہ کے زہر خند لہجے پر اما وزیرہ نے آنکھیں چھرا لی تھی اگر کر سکتے تو آج میری جگہ روبی یہاں ہوتی اچھا تم بیٹھو میں ذرا وہاں دیکھ آؤں حارون ناراضگی میں ان سے نجانے کیا کیا کہتے اما کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا سو وہاں سے اٹھ جانے میں ہی آفیت سمجھی سانیہ ان کے جانے کے بعد چند لمحے چھت پر نظریں جمائے لیٹی رہی اور اس کے بعد ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی وہ جاننا چاہتی تھی کہ اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اور دل میں کہیں یہ بھی ٹھان رکھی تھی کہ اب اپنے بارے میں فیصلہ وہ خود کرے گی اس نے دپٹا کھینچ کر گلے میں ڈالا اور ننگے پاؤں چلتی ہوئی باہر آ گئی ٹرینگ روم کے دروازے تک آ کر اس کے قدم غیر ارادی طور پر سست پڑ گئے تھے دروازے کا پردہ اٹھا کر اس نے اندر جھنکا حارون صوفی کی بیک پر دونوں ہاتھ جمائے ساتھ خوصے میں لگ رہے تھے تایا ابا اڑی اڑی رنگت لیے سر جھکائے بیٹھے تھے کمال صاحب آپ نے سانیا کو ہی نہیں مجھے بھی دھوکہ دیا ہے میں آپ پر یہ بات واضح کر چکا تھا کہ زارون نارمل نہیں ہے اور اسے ایک بیوی سے زیادہ ایک کیر ٹیکر کی ضرورت ہے جو چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہ کر خوشدلی سے اس کی ضروریات نبھا سکے اور اس کے لیے ہمیں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو نہ صرف تمام حقائق سے واقف ہو بلکہ تمام حالات کو بہادری کے ساتھ فیس کر سکے لیکن آپ کمال صاحب آپ نے محض آٹھ لاکھ روپے کے بدلے اس معصوم بچی کو اس عذاب میں دھکیل دیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے اسے اصل بات سے بے خبر رکھ کر اس پر کتنا ظلم کیا ہے وہ سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ غسیلے لہجے میں بول رہے تھے باہر کھڑی سانیا کے ہاتھ سے پردہ چھوٹ گیا تھا اس نے گہری گہری سانسے لیتے ہوئے دیوار سے اپنی پوش ٹکا دی تھی میں مانتا ہوں حارون صاحب کے مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن آپ فکر مت کیجئے سانیا بہت سمجھدار ہے میں اسے سمجھا دوں گا تو وہ تایا بدھیمی آواز میں من منائے تھے محترم بات اگر صرف سمجھانے کی ہے تو میرا خیال ہے یہ کام میں آپ سے بہتر کر سکتا ہوں لیکن بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے نا کہ پہلے سانیا کا مائنڈ میک اپ کرو اسے اس قابل بناو کہ وہ 20-20 سالہ بچے کو سنبھالنے لگے اور تب زارون کو اس کے حوالے کرو یعنی میری پرابلم اور ٹینشن میں تو صرف اضافہ ہی ہوا نا یوں نو مسٹر کمال کہ مجھ جیسا بزنس مین 24 گھنٹوں میں سے بمشکل 4-5 گھنٹے اپنے لیے نکال پاتا ہے میں اگر زارون کی شادی کرنے پر امادہ ہوا تھا تو صرف اس واسطے کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے تو اس کے ٹھیک ہو جانے کا امکان ہے میں سے وہ وقت وہ توجہ نہیں دے پاتا تھا جو وہ ڈیزرف کرتا ہے میں زارون کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنا کام کرنا چاہتا تھا یکسو ہو کر اپنے کاروبار کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن اب ایک لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہم اسے اس گھر میں لے آئے ہیں اور اس کے باوجود آفس میں فائلوں میں سر کھپاتے ہوئے میرا دھیان گھر میں اٹھکا رہے تو آپ بتائیے کہ اس شادی سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا پرابلم تو وہی کا وہی ہے جسے حل کرنے کے لیے میں نے 8 لاکھ کی رکم ڈبوئی اور آپ نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کی زندگی برباد کر ڈالی حارون کے تیش کا تو یہ عالم تھا کہ تایہ ابا کی تو گردن جھکی جا رہی تھی امہ وزیرہ نے بھی سانس روک لی تھی ان کے دبنگ لہجے کے سامنے تو بڑے بڑوں کی جان نکل جاتی تھی سو تایہ ابا بھی چپ کے بیٹھے تھے حارون چلنہ میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے خود پر قابو پاتے رہے پھر امہ وزیرہ کی طرف متوجہ ہوئے امہ آپ ثانیہ کو بلال آئیں وہ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ صوفے پر بیٹھ کر گلاس میں پانی ان لے لنے لگے تھے حارون صاحب آپ پریشان مت ہوں میں نے کہا نہ میں ثانیہ کو سمجھا دوں گا وہ آپ کے لئے ہرگز مسئلہ نہیں بنے گی بڑی سمرزار بچی ہے وہ تایہ ابا امہ وزیرہ کے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر گھکی آئے تھے ان کی بات پر حارون نے بھویں اچکا کر ایک لحظے کے لیے انہیں دیکھا اور پھر سر جھٹک کر گھونڈ گھونڈ پانی پینے لگے میرا خیال ہے ثانیہ سے زیادہ آپ کو اس رقم کی فکر ہے بے فکر رہیے میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیا کرتا یوں بھی میں نے وہ رقم آپ کی مالی امداد کے طور پر آپ کو دی تھی ثانیہ کے عوض نہیں کیونکہ بکل آپ کے آپ ایک بے روزگار شخص ہیں اور آپ کے ناتواں کندوں پر ذمہ داریوں کا بتہاشہ بوچ حالانکہ اب تو مجھے اس بات پر بھی شک ہے حارون کا تنزیہ لہجہ انہیں پانی پانی کر گیا تھا تب ہی امہ گھبرائی گھبرائی سی چلی آئیں حارون میاں وہ کیا ہوا ثانیہ نہیں آئی وہ تو اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے دروازہ ہی نہیں کھول رہی امہ پریشان تھی اسے کمال صاحب کی آمد کا علم ہے جی ہاں اسے علم ہے ہوں انہوں نے ایک لحظے کے لیے سوچا اور پھر ثانیہ کے تایا کی طرف پلٹے ٹھیک ہے آپ جائیں ثانیہ جو بھی فیصلہ کرے گی گلاس ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تایا اببہ نے گھبرائی گھبرائی سے انداز میں امہ وزیرہ کی طرف دیکھا ان کی آنکھوں میں ان کے لیے اتنا تنفر تھا کہ وہ گھبرائی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد حارون اپنے کمرے کی طرف آئے تو امہ وزیرہ ستہ ستہ چہرہ لیے ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی ان کا پہلا خیال حضب عادت زارون کی طرف گیا تھا سو بریف کیس رکھتے ہوئے سب سے پہلے اسی کے مطالق استفتار کیا تھا وہ پچھلے لان میں ہیں اکیلا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکے نہیں دینوں ہیں اس کے پاس خانہ کھا لیا اس نے انہوں نے کوٹ اتار کر بیٹ پر رکھا اور بیٹ پر بیٹ کر جوتے اتارنے لگے نہیں دودھ پی لیا تھا ویسے آج سارا دن وہ اپنے کمرے میں جانے کی ضد کرتا رہا ہے اماں لگے ہاتھوں اپنے مطلوبہ موضوع کی طرف آ گئیں تو انہوں نے جھکا ہوا سر اٹھا کر استفامیہ نگاؤں سے انہیں دیکھا دروازہ تو اندر سے بند ہے میاں ثانیہ نے کیا وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی وہ شدید حیرت کے زیرے سر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بریک فاسٹ لنچ اماں کا سر نفی میں ہلتے دیکھ کر ان کی تشویش میں اضافہ ہوا تھا کچھ بھی نہیں میاں کل سے جون کی تون کمرے میں بند ہیں میں تو صبح سے دروازہ بجا بجا کر تھک گئی کمال ہے اگر ایسی بات تھی تو آپ کو میرے آفس فون کر دینا چاہیے تھا وہ ایک دم جنجلا سے گئے حد ہو گئی یعنی کہ شام بھی ڈھلنے کو ہے اور وہ کل رات سے وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھے اور دراز کھول کر اس میں سے چابیوں کا ایک اچھا نکال کر ایک چابی نکالی اور دراز بند کر کے امہ کی طرف پلٹے یہ لیں چابی اور باہر سے دروازہ کھول لیں دیکھیں جا کر اس کو کہیں کچھ کر کرانہ بیٹھی ہو انہوں نے چابی امہ کے ہاتھ میں تھمائی اور خود سلیپروں کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگے امہ نے فوراں سلیپر نکال کر ان کے سامنے رکھے اور خود باہر کی طرف لپکی کپ کپاتے ہاتھوں سے لاک کھولا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا کمرہ تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا سانیہ دونوں ہاتھ سینے پر دھرے بیٹ پر لیٹھی ہوئی تھی امہ نے اپنے آقب میں دروازہ بند کیا اور چٹاک چٹاک کمرے کی ساری لائٹس آن کر دی کمرہ زفید دودھیا روشنی میں نہا سا گیا تھا سانیہ نے روشنی سے بچنے کے لیے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا اس سے صحیح سلامت دیکھ کر امہ وزیرہ نے دل ہی دل میں خدا کا ہزاروں بار شکر ادا کر ڈالا سانیہ تم ٹھیک تو ہونا امہ نے اس کا بازو آنکھوں سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے کوئی مضامت نہ کی تھی ٹھیک ہوں امہ مجھے کیا ہونا تھا اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی تم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں بہت ڈھیٹ ہوں امہ اور میری ڈھٹائی کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ اتنی بڑی بات ہو گزری مگر میرا نروز بریک ڈاؤن ہوا نہ دل نے دھڑکنا چھوڑا میں اب بھی ویسی کی ویسی ہوں ایک دم فٹ فارٹ اب اس نے آنکھیں کھول کر چھت پر جمع دی تھی اور اس کے ہنٹوں پر پھیلی زہر خند سی مسکرہت دیکھ کر امہ کو خوف سا محسوس ہوا تھا تم فکر کیوں کرتی ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے کروڑ بدل کر بازوہ میں چہرہ چھپا لیا تھا مگر مگر مجھے کچھ وقت چاہیے زیادہ نہیں صرف آج کی رات مجھے خود کو سمیٹ لینے دیں پھر اس کے بعد کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی لیکن بیٹی آپ چاہیں امہ اور لائٹ بھی بھن کر دیں اس کا لہجہ سپاٹ تھا مگر میں بھی تمہارے ساتھ رات یہیں گزاروں گی امہ کو ڈر تھا کہیں وہ غلط قدم نہ اٹھا لے اور ثانیہ بھی جیسے ان کے خچات جان کر پھیکی سی ہسی ہس دی تھی کہ ان خچوں میں پڑی ہو امہ میں بہت بزدل ہوں خود کو تکلیف نہیں دے سکتی اگر ایسی بہادر ہوتی تو ان بیس سالوں میں کئی بار اپنی شہرہ کار چکی ہوتی یا پھندہ ڈال کر ایسی باتیں نہ کرو بیٹی خدا تمہیں اپنے حفظ و آمان میں رکھیں امہ کا تو دل ہی دہل گیا تھا اور وہ کیسے اتمنان سے کہے جا رہی تھی انہوں نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کچھ بھی کہنے سے روک دیا ارے میں نے تو تجھے دیکھتے ہی اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور تو کیسی بیٹی ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی ماں کا کلیجہ نوچے جا رہی ہے تجھے میری قسم جو اب تُو نے ایسا کچھ کہا امہ وزیرہ کی آواز میں نمی کھل گئی تھی سانیہ نے سر اٹھا کر گہری نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر طویل سانس لے کر از بات میں سر ہلاتے ہوئے گویا ان کی بات مان لی تھی اچھا میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں انہوں نے اسے ڈھیلا پڑتے دیکھا تو فوراں اٹھ کھڑی ہوئی امہ ابھی مجھے کچھ نہیں چاہیے بھوک لگی تو خود اٹھ کر آپ سے مانگ لوں گی اس کے دو ٹوک انکار پر امہ نے تاثب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر سار جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی اور کمرہ ایک مرتبہ پھر تاریکی میں ڈوب گیا تھا حارون آفیس جا چکے تھے اور زارون ایک مرتبہ پھر دروازے پر کھڑا ہنگامہ مچا رہا تھا یہ بہت سٹوپڈ دلہن ہے اسے نکالو میرے کمرے سے باہر وہ دروازہ پیٹتے ہوئے بری طرح چلا رہا تھا زارون میاں کیا ہوا امہ وزیرہ کچن سے بھاگی آئی تھی وہ اندر میری ساری چیزیں خراب کر دے گی میرے کھلونے مجھے چاہیے تم باہر نکالو اس ایڈیٹ کو وہ غصے سے بے کابو ہو رہا تھا بیٹا آپ ٹھہرو تو صحیح میں اس سے پہلے کہ وہ زارون کو کچھ سمجھاتی اندر سے دروازے کی چٹخنی گرانے کی آواز آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا تھا تم تم اندر کیا کر رہی تھی ہاں یہ کمرہ تمہارا ہے کیا زارون نے ثانیہ کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا سی گئی اگر آئندہ آئندہ تم میرے کمرے میں گھسی تو تو میں تمہیں یہ ماروں گا اس نے پیتل کا بڑا گلدان ہاتھوں میں لیا تو اممہ وزیرہ فوراں اس کے سامنے آ گئی ارے ارے لاؤ بیٹا یہ مجھے دے دو اس سے چھوٹ لگ جائے گی میں اسے سمجھا دوں گی اب یہ تمہارے کمرے میں نہیں آئے گی اممہ نے فوراں اسے بہلا پسلا کر گلدان اس کے ہاتھوں سے لے لیا تھا ورنہ اس سے کچھ برید نہیں تھا کہ کسی کا سر ہی بھوڑ دیتا آؤ سانیا تم میرے ساتھ آؤ انہوں نے پلٹ کر سانیا سے کہا جو پہ تاثر چہرہ لیے بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی اممہ کی بات سن کر وہ چونکی اور پھر چپ چاپ ان کے پیچھے چل دی تھی وہ پہلی بار اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی جسٹنگ کرتی ہوئی ملازمہ نے بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ کر سلام جھاڑا تھا سلام باجی اور سانیا کو بے اختیار جینا کی یاد آ گئی تھی سانیا ناشتے میں کیا لوگی کچن میں داخل ہوتے ہی اممہ نے اس سے پوچھا مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہی اممہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خود ہی اس کے لئے ناشتہ بنانے لگی جب تک اممہ کام میں مصروف رہی سانیا کرسی پر بیٹھی کچن کی ٹیبل پر انگلی سے نادیدہ لکیریں کھنشتی رہی لوگ بیٹی شروع کرو اممہ نے چائے کے ساتھ اور بہت سی چیزیں اس کے سامنے میز پر رکھ دی تھی اس نے ابھی چائے کا پہلا گھون بھرا تھا جب زارون وہاں چلا آیا عجیب بے ترتیب سا ہلیا ہو رہا تھا اس کا شرٹ راؤزر سے باہر نکلی ہوئی تھی کھلے کف ہاتھوں پر لٹک رہے تھے گریبان کے دو بٹن کھلے تھے اور گلے میں جھلتی سونے کی چین اس نے سامنے سے اٹھا کر موہ میں ڈال رکھی تھی اممہ اس نے آتا ہی ادھر ادھر دیکھے بغیر انہیں پکارا جی زارون میاں اممہ میں کیا کروں کیوں کیا ہوا اممہ نے حیرت سے اسے دیکھا میں میں کیا کروں تم آؤ میرے ساتھ کھیلو وہ اپنی بے پناہ فراغت سے سخت نالان لگ رہا تھا ارے بیٹا اب مجھے تو بخشو تم سانیہ آ گئی ہے نا اب اس کے ساتھ کھیلا کرو تم کون سانیہ وہ بے تکلفی سے میز پر سوار ہو کر بسکٹ اٹھا کر کترنے لگا تھا تمہاری دلہن کی بات کر رہی ہوں اس کا نام سانیہ ہے نا اممہ کے تعرف کروانے پر اس نے ایک لمحہ بغور اسے دیکھا اور اگلے ہی پل میز سے اتر کر دھم سے اس کے برابر کرسی پر بیٹھ گیا سانیہ ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی زارون اس کی گھپرات پر بے ہنگم طریقے سے ہز دیا تھا سانیہ بیٹھو تم کچھ نہیں کہے گا تمہیں یہ تو بہت معصوم ہے اممہ نے کہا تو درمیان میں ایک کرسی چھوڑ کر وہ اگلی کرسی پر بیٹھ گئی یہ اب یہاں رہے گی اس نے اممہ سے سوال کرنا شروع کر دیئے ہاں سارے دن ہمارے پاس رہے گی ہاں ہمیشہ یہاں رہے گی یہ میرے ساتھ فائٹ تو نہیں کرے گی نا ارے بابا نہیں کرے گی یہ تو بہت اچھی ہے اممہ آدھی ہو چکی تھی سو مستقل مزاجی سے اس کے سوالوں کا جواب دیے جا رہی تھی اچھی تو نہیں ہے کل سے میرے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی مجھے اس نے انظر نہیں جانے دیا اس نے بھرپور شکایتی لہجے سے کہتے ہوئے سانیہ کو گھورا بھئی اب سانیہ کا بھی وہی کمرہ ہے کیونکہ تمہاری دلہن ہے اس لیے تمہارے کمرے میں رہے گی اممہ نے اسے سمجھایا اور سانیہ نے غیر ارادی طور پر اپنا ہوت کاٹ کاٹ کر سرخ کر ڈالا تھا میری دلہن ہے جیسے پنگ پینتر اور ڈیزی میرے ہیں ویسے ہی اس نے اپنے کھلونہ کے نام لیے جن سے وہ دن رات کھلتا تھا اور سانیہ کو نہ جانے کیا ہوا کپ اس کے ہاتھ سے پسل گیا تھا اور وہ خود بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی تھی سانیہ اممہ اسے پکارتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی وہ کاریڈور میں دیوار سے لگی کھڑی تھی اور دونوں ہاتھ مو پر رکھے سسکیاں رکھتے ہوئے بے حال ہوئی جا رہی تھی سانیہ میری جان کیا ہو گیا انہوں نے فوراں اسے اپنے بازووں میں بھر لیا اممہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ سب سہنا وہ ایک بار پھر بری طرح بکھر گئی تھی اممہ اسے دلاسہ کیا دیتی بس چپ چاپ اس کے بال سوارتی اور پیٹ سے لاتی خاموش کرواتی رہی جبکہ ان کے اقب میں کھڑا زارون حیران حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تاثب سے سر ہلا رہا تھا یہ تو ہر وقت روتی رہتی ہے میری اور اس کی فرنشپ نہیں ہو سکتی وہ برا سا مو بناتے ہوئے کہہ رہا تھا زندگی بہت خوبصورت تو پہلے بھی نہ تھی مگر اس بار جو اس نے اپنے چہرے سے نکاب الٹا تھا تو سانیہ اس کی کریہ سورت دے کر دھنگ رہ گئی تھی خود عذیتی کا عمل اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا سانیہ نے سمجھ لیا تھا اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ تقدیر کے اس وار کو بھی سہ جائے گی مگر خود کو مار کر زندہ رکھنا آسان ہوتا ہے کیا وہ خود پر جبر کر بھی لیتی مگر اس احساس کا کیا کرتی جو شادی کے نام پر اس کے کوارے جذبات میں حلچل مچا گیا تھا وہ جو کسی مضبوط شانے پر سر رکھ کر ٹوٹ کر رو دینے کی معصوم سی خواہش دل میں جا گی تھی اسے عبدی نین کیسے سلا دیتی اور امہ وزیرہ نے اس سے کہا تھا وہ معصوم ہے سادہ ہے اللہ لوک ہے تم اسے اپنی توجہ اور محبت دو گی تو وہ تمہیں تم سے بڑھ کر چاہے گا مگر کیسے یہ دل اس کی طرف مائل ہو اسے اپنا سمجھے تب نہ اس نے بے وسیع کے شدید احساس سے مغلوب ہوتے ہوئے اپنا سر کھڑکی کے پڑ سے ٹکا دیا رات کا آخری پہر تھا کھڑکی کے اس پار پوری کائنات گھور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی تویل کامت درخت پھول بوٹے پتے ہر چیز خیر معمولی طور پر سنسان اور گمبیر چپ کی ذات میں تھے سبق خرام ہوا قدرے تھنڈی ہو چکی تھی اس نے گہری سانس لے کر کھڑکی کے دونوں پر بند کر دیے اور پھر پلٹ کر زارون کو دیکھنے لگی جو دنیا ومافیہ سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گھوم رہا تھا نائٹ بلک کی نہایت مدھم روشنی میں زارون کے ساہرانہ نکوش سے نظر ہٹانا اس کے لئے کچھ ایسا آسان نہ تھا اور بلا شبہ ایک انتہائی خوبصورت اور حسین نوجوان تھا ہاں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی حد درجہ معصومیت ہی تھی جو دیکھنے والے کو چونکا دیتی تھی اس وقت بھی اس کی آنکھیں پوری طرح بند نہ تھی وقف اقفے سے ہلتے ہوئے ہونٹ اس بات کی علامت تھے کہ اس سے نیند میں بربڑانے کی عادت بھی تھی اس کے حلق سے نکلتی بمائنی آوازیں سانیا کو رات کی اس تنہائی میں بری طرح خوفزدہ کر دیتی تھی لیکن کیا کرتی اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خود پر ظلم ڈھاتے ہوئے آٹھ لاکھ روپوں کا حق ادا کرتی جو اس کے بدلے اس کے تایا کو ادا کیے گئے تھے تب ہی ایک دم زارون سوتے سے ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا سانیا سہمی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اس نے یوں ہی بڑھ بڑھاتے ہوئے خمار آلود نظریں ادھر ادھر دڑائیں اور پھر سانیا کو دیکھنے لگا عجیب تاثر اور خالی خالی نظریں تھی اس کی وہ یقیناً اپنے حواسوں میں نہیں تھا اس کی حرکات و سکنات سے لگ رہا تھا کہ اس پر ابھی تک نیند کا غلبہ ہے کچھ دیر تک وہ یوں ہی ٹک ٹکی باندھے سانیا کو دیکھتا رہا ہلکے ہلکے خراتوں کی آواز سنائی دینے لگی سانیا نے اپنا رکا ہوا سانس خارش کیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیٹ تک آئی ایک خالی نظر زارون پر ڈالی اور پھر بیٹ کے کنارے پر سمٹ کر لیٹ گئی کہ رات تو باہر طور بسر کرنی ہی تھی وہ امہ وزیرہ کی تلاش میں حارون کے کمرے کی طرف آئی تو کھلے دروازے کے باہر ٹھٹک سے گئی حارون آفیس جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا اور امہ وزیرہ خفگی امیز اپنایت سے ان کے سر پر کھڑی بول رہی تھی نہ دوپہر کا کھانا نہ رات کا میاں کیا ہوا کھا کر زندہ رہتے ہو امہ دفتر میں لوگ کیا ملتا ہوگا دفتر میں مجھے تو لگتا ہے سارا دن چائے پی پی کر گزارا کرتے ہو رنگ بھی تو دیکھو کیسا ساملا گیا ہے پہلے تو ماشاءاللہ نظر نہ ٹکتی تھی چہرے پر تو اب کیا پھٹکار برستی ہے چہرے پر حارون جوتا پہن کر ہاتھ دھونے واش روم میں گھس گئے اے لو خدا نہ کرے پھٹکار کیوں برستنے لگی میں تو بس اتنا کہتی ہوں کہ کاروبار تو سب بھی لوگوں کا چلتا ہے اور چلتا ہی رہتا ہے پھر ایسا بھی کیا کہ بندہ کھانے پینے کا ہوش ہی بلا دے کم از کم اپنی صحت اپنے آرام کا خیال تو رکھنا چاہیے نہ انسان کو بلکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ واش روم سے باہر نکل کر وہ آئینے کے سامنے آگ کھڑے ہوئے اور دھیر ساری پرفیوم خود پر انڈے لی تو پھر دوپہر کے کھانے پر گھر آ رہے ہونا اس نے بڑی امید سے پوچھا یہ میں نے کب کہا ان کے ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہت بکھر گئی تھی اے لو تو میں جو گھنٹے بھر سے بول رہی ہوں وہ سب بیکار گیا اما ایک دم ہی بگڑ گئی تھی میں نے یہ بھی نہیں کہا وہ کبھی کبھار ہی ایسے موڈ میں نظر آتے تھے اما وزیرہ گہری سانس لے کر رہ گئیں حارون میاں مجھے بے اکوف مت بناو سیدھے سیدھے بس اتنا بتا دو کہ دوپہر کو کھانے پر آو گے کے نہیں آپ تو ناراض ہونے لگیں انہوں نے والٹ چیک کر کے جیب میں رکھا اور موبائل اڑھاتے ہوئے ان کی طرف پلٹے ایسا ہے اما کے دوپہر میں آنا بہت مشکل ہے ڈینر البتہ میں گھر میں کر سکتا ہوں سوچ لوگ کہیں ایسا نہ ہو یہ بڑھیا سارا دن کچن میں سر کھپائے اور رات کو بیٹھی کی بیٹھی رہ جائے نہیں میں آ جاؤں گا انہوں نے اما کو تسلی دی حارون کو باہر نکلنے کے لیے تیار دے کر سانیا وہاں سے ہٹ کر لاؤنچ میں آ گئی تھی تب بھی ملازم نے آ کر حارون کو کسی کی آمد کی اطلاع دی تھی اور آنے والے کا نام سن کر سانیا استراری انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی لاؤنچ میں داخل ہوتے حارون نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ملازم کی طرف پلٹے کمال صاحب کو یہی لے آؤ سانیا نے اپنی انگلیاں چٹخاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے سانیا حارون کی آواز پر وہ رکی ضرور تھی مگر پلٹی نہیں تھی کمال صاحب آئے ہیں میں جانتی ہوں اس کے سپارٹ لہجے پر حارون نے چونک کر اسے دیکھا تھا وہ تم سے ملنے آئے ہیں حارون نے جیسے اسے اطلاع دی لیکن میں ان سے ملنا نہیں چاہتی مگر کیوں ان کے لہجے میں پوچھتے وقت حیرت در آئی تھی حارون صاحب دکندر اپنے شوکیس میں سجی کوئی چیز فروغ کر ڈالے تو پھر اس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے اور نہ واستہ کمال صاحب آپ سے میری قیمت وصول کر چکے ہیں تو پھر اب وہ کس رشتے کس ناتے سے مجھ سے ملنے آئے ہیں ثانیہ کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی حارون اپنی جگہ دم بخود سا کھڑے رہ گئے تھے میں نے تا عمر اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے حارون صاحب اس لئے نہیں کہ میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں رہی اس لئے کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ بے مول کو انمول کر دیا ہے آپ لوگوں نے اتنی بڑی قیمت ادا کر دی میری اپنی ناسحی دوسروں کی نظروں میں تو معتبر ہو گئی ہوں نہ میں مجھ جیسی کم مایہ کو تو انے پونے داموں میں خریدا جا سکتا تھا مگر آپ آپ واقعی بہت سخی ہیں حارون صاحب آپ نے تو واقعی مجھے خرید لیا ہے ثانیہ وہ گڑ بڑا سے گئے ثانیہ کی باتوں نے ان کا قد انہی کی نظروں میں گھٹا دیا تھا اب ایک مہربانی اور کیجئے اگر آپ نے اس شخص کو مزید دینے دلانے کا وعدہ نہیں کر رکھا تو اسے یہاں آنے سے منع کر دیجئے اس نے آنسوں سے لبریس آنکھوں کو سختی سے رگر ڈالا لیکن ثانیہ میں انہیں تم سے ملنے سے کیسے منع کر سکتا ہوں آخر وہ تمہارے وہ میرے کچھ نہیں لگتے اور انہیں مجھ سے ملنے سے آپ منع نہیں کر رہے میں نے خود انکار کیا ہے اگر آپ اپنے طور پر ان سے مل جول رکھنا چاہیں تو بزر چھوک مگر خدا را مجھے ان سے ملنے پر مجبور مت کیجئے گا یہ کہہ کر وہ مزید وہاں نہ رکھ سکی تھی حارون لب بینچے اسے وہاں سے جاتے دیکھتے رہے امہ کمال صاحب سے کہلوا دیجئے کہ ثانیہ ان سے ملنا نہیں چاہتی اور وہ آئندہ یہاں آنے کی ذہمت نہ کریں انہوں نے امہ سے کہا اور خود وہیں صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کے ان کی سوچ پر بڑی کاری ضرب لگی تھی ثانیہ وہ کتنی ہی دیر سے اپنے کمرے کی گھرکی سے باہر کسی غیر مرائی نکتے پر نگاہ ٹکائے کھڑی تھی جب زارون بے تکلفی سے اسے پکارتا کمرے میں آ گیا ثانیہ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا وہ اس کے نزدیک کھڑا تھا اور غالباً اس کے متوجہ ہونے کے انتظار میں تھا سو اس سے نگاہ ملتے ہی بول اٹھا چلو کھانا کھائیں وہ بڑی آمادگی کے ساتھ اسے بلا رہا تھا مجھے بھوک نہیں ہے اس کا لہجہ خود بخود روکھا سا ہو گیا تھا نہیں تم چلو میرے ساتھ ثانیہ نے ایک سپارٹ سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی بھائیان بھی ہیں وہاں کھانے پر تم بھی آؤ وہ اپنے مقصود اٹھکے اٹھکے انداز میں بات کر رہا تھا ثانیہ سنتی نہیں ہو اس نے اس کے دوپٹے کو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ جھنجلا گئی زارون مجھے بھوک نہیں لگی تم جا کر کھانا کھا لو اس نے چبا چبا کر کہا مگر وہ زارون اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا وہ سمجھ بھوٹ سے آری ایک معصوم انسان تھا ثانیہ کی جھنجلا ہٹ گریز یا نفرت کو سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا وہ تو ثانیہ کو ہما وقت اس گھر میں موجود دیکھ کر اس سے معنوس ہو چلا تھا مگر ثانیہ کے لئے فوری طور پر سمجھوتا کرنا ممکن نہیں تھا وہ ہتی المکان کوشش کرتی تھی کہ زارون کی ضروریات کا خیال رکھے سو اس کے کپڑے تیار رکھنا اس کے لئے کوئی غزہ تیار کروانے کا کام وہ کر لیتی تھی مگر زارون کی جذباتی تسکین وہ نہیں کر سکتی تھی اس لئے اکثر اوقات چھر جاتی تھی یہ امہ وزیرہ ہی تھی جو ایک بچے کی سطح پر آ کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے اس کا دل بہلائے رکھتی تھی یا وہ ملازم تھے جو چوبیس گھنٹے احتیاطاں زارون کے گرد گھونتے رہتے تھے سانیا چلو نا زارون دل کی بات پوری کیے بینہ چین نہیں لیتا تھا سو اب بھی اس کے سر پر سوار تھا اوہ خدایا اس نے بیبسی سے اپنے ہونٹ کارڈ ڈالے ٹھیک ہے تم چلو میں آ رہی ہوں وہ خود پر قبو پاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی خیال یہی تھا کہ اسے ٹال دے گی مگر زارون اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا تھا مجبوراً اسے وہاں سے اٹنا ہی پڑا تھا حارون نے واش بیسن پر ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا زارون خوشی خوشی سانیا کا ہاتھ پکڑے کھانے کی میز پر لا رہا تھا جبکہ سانیا کے چہرے پر کوفز و بیزاری کے تاثرات نمائی تھے انہوں نے زارون کو ٹکنے کا ارادہ کیا مگر پھر خاموش ہو رہے شاید اسی طرح زارون سانیا کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے انہوں نے سابن ہاتھوں پر اگڑتے ہوئے پل بھر کے لئے سوچا تھا آج آئیے حارون میاں مختلف ڈشز جائنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اماں نے بکارا تو وہ تولیے سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے ٹیبل تک آ گئے کھانے کے دوران وہ ان الفاظ اور جملوں کو ترتیب دیتے رہے جو سانیا کو حقیقت حال سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تسلیح و تشفیق کا کام بھی کر دیتے وہ اسے بتانا چاہ رہے تھے کہ کمال احمد کو وہ رقم بطور کرز انہوں نے اس وقت دی تھی جبکہ ان کے ذہن میں زارون کی شادی کا خیال تک نہیں تھا اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے پرانے خدمت گزاروں میں سے تھے لیکن جب زارون کی شادی کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا تو انہوں نے اکہ دکہ لوگوں سے مشورہ کیا تو بات کسی طرح کمال احمد تک بھی جا پہنچی اور وہ اگلے ہی روز اس کے آفس میں آموجود ہوئے میری ایک بچی بہت نیک سمجھدار اور نہایت خدمت گزار ہے اور پھر یہ تو نیکی اور ثواب کا کام ہے وہ زارون میاں کے خدمت میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھے گی ٹھیک ہے کمال صاحب مگر اس بات کا خیال رہے کہ لڑکی نہ صرف مچور بلکہ تمام صورتحال سے باخبر بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ یہ کام خوش اسلوبی سے نبھا سکے اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ گھر والوں کے ساتھ انہوں نے حیرت سے پوچھا اور جوابا انہوں نے بغیر کسی جھرک اور ہچکچاہٹ کے وہ بات انہیں بتا دی تھی جس میں انہوں نے واضح طور پر ان سے کہہ دیا تھا کہ ایسی صورت میں جو رقم انہوں نے بطور کرز لی ہے وہ واپس نہ لی جائے تو گیا آپ اپنی بیٹی کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں وہ یک دم بگڑ گئے تھے ایسی بات نہیں ابھی کچھ ماہ پہلے میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی ہے جو سٹور میں چلاتا ہوں وہاں سے بھی آمدنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اب اتنی جلدی دوسری بیٹی کی شادی آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا مطلب ہے رشتہ داری میں تو انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور وہ طویل سانس لے کر رہ گئے دل میں بس یہ ہی سوچا تھا کہ وہ ایک جیتی جاکتی لڑکی ایک اپنورمل شخص سے بیانے کو تیار ہیں جو کہ ان کا سگا بھائی ہے تو انہیں بھی ان کی مجبوری کا کچھ خیال کرنا چاہیے سو اس نے ازبات میں سر ہلا کر نہ صرف ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا بلکہ کچھ رقم شادی کی تیاری کے لیے بھی دی تھی اور اب یہی بات وہ سانیا کے سامنے کھول کے رکھ دینا چاہتے تھے اس نے ہمیشہ اس گھر میں رہنا تھا تو ضروری تھا کہ اپنے دل سے تمام قدورتیں نکال کر وہ اس گھر میں اپنی اصل مقام کو سمجھ لے یہی سوچتے ہوئے انہوں نے پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور سانیا کی طرف متوجہ ہوئے لیکن سانیا کے چہرے پر پھیلے تاثرات نے انہیں بری طرح چونکا دیا تھا اس کے ماتے پر تیوریوں کا جال سا بچا ہوا تھا اور نشلا ہونڈ دانتوں تلے دبائے اپنی پلیٹ پر سختی سے نظریں جمائے وہ گویا خود پر کڑا ضبط کیے بیٹھی تھی انہوں نے الجن امیز نظروں سے اسے اور پھر زارون کو دیکھا تو بات جیسے ایک پل میں ان کی سمجھ میں آ گئی تھی ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں تقریباً پھینکتے ہوئے وہ اجلت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے زارون فروٹ ٹریفل کھا رہا تھا اور عموماً امہ وزیرہ ہی اسے کھانا کھلائے کرتی تھی اس وقت وہ غالباً کسی کام سے کچن میں مصروف تھی یا ویسے خیال نہیں رہا تھا اسی لئے زارون نے خود کھاتے ہوئے نہ صرف اپنا چہرہ خراب کر رکھا تھا بلکہ بہت سا ٹریفل کپڑوں پر بھی گرا رکھا تھا حارون نے اٹھتے ہی نیپکن لے کر اس کے ہونٹ اور تھوڑی صاف کی اور عموما کو پکارتے ہوئے اس کی شرٹ کو بھی صاف کرنے لگے زارون نے بھائیان کو اپنی طرح متوجہ دیکھا تو خواہ مخواہ ہی مو کھول کر بے ہنگم انداز میں ہسنے لگا تھا اور ثانیہ جو بالکل غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پر نظر جمعے بیٹھی تھی اگدم ہی کرسی دھکیل کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی یہ منظر دیکھ کر اس کا دل اگدم ہی الٹنے لگا تھا حارون نے ایک کڑی نگاہ بھاگتی ہوئی ثانیہ پر ڈالی اور پھر تقریباً دھارتے ہوئے عموما کو پکارنے لگے عموما بیچاری حواظ باختہ سی بھاگتی چلی آئیں عموما کم از کم کھانا تو ڈھنگ سے کھلا دیا کریں اسے وہ عموما پر خواہ مخواہ ہی ناراض ہونے لگے بیٹا میں تو بس پانی وہ موہ ہی موہ میں وضاحت کرنے لگی جواباً حارون ہاتھ میں پکڑا نپکن ٹیبل پر پھینک دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے انہیں ثانیہ کا رویہ در حقیقت بری طرح کھل رہا تھا سارون بھائیان کی ڈانٹ پر سہم سا گیا تھا اور اب چپ چاپ پل کے چھپکتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا حارون کی اٹھتی گرتی نظریں اس پر پڑی تو انہیں ایک دم ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا جس پر وہ جبرن مسکرات دیئے ایم سوری لیکن بیٹا میں نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا آپ کھائیں نہ ان کے ایک جملے سے زارون خوشباش ہو گیا تھا اور پھر جتنی دیر زارون ڈائنگ ٹیبل پر موجود رہا وہ اس کے سامنے بیٹے خاموش نظروں سے اسے تکتے رہے اور پھر امہ کو کافی کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئے اور کافی دیر تک تھنڈے دماغ سے سوچنے پر احساس ہوا کہ ثانیہ کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں تھا وہ زارون سے تقریباً سات آٹھ سال بڑے تھے لیکن جون جون وہ سمجھ بوچ کی منزلیں تیہ کرتے گئے انہیں یہ احساس ہوتا گیا کہ زارون کا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں اور اس کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ اسے ہمدردی تو کر سکتے ہیں محبت تو چاہت نہیں دے سکتے سو انہوں نے اپنی تمام تر محبت اسے دی تھی ایک بیٹے کی طرح چاہا تھا اسے اس کی چھوڑی سے چھوڑی ضرورت کا خیال رکھا تھا سو اتنی محبت میں کراہت نفرت یا گریز کی جگہ کہاں ملتی وہ ان کا سگا بھائی تھا اور زارون کے ساتھ ان کا خون کا رشتہ موجود تھا اور ثانیہ ثانیہ کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا نہ خون کا نہ محبت کا نہ دوستی کا نہ چاہت کا رشتہ صرف ایک نکاح کا رشتہ تھا ایک کاغذی بندھن جو عام حالات میں ایک لڑکی کے لئے تمام رشتوں پر حاوی ہو جاتا ہے مگر ان حالات میں تو شاید ثانیہ اس رشتے کو تسلیم بھی نہیں کر سکی تھی وہ آج بھی ان سب کے لئے غیر تھی اجنبی تھی وہ باہر سے آئی ہوئی لڑکی تھی اتنی جلدی اس سے بہترین رویے کی توقع رکھنا یقینا ہماکت تھی مگر اس کے باوجود حارون کو رہ رہ کر یہ سوچ پریشان کر رہی تھی کہ انہوں نے ثانیہ کو اس گھر میں لا کر غلطی تو نہیں کی پوری طور پر نہ سہی مگر کیا آئندہ وہ ان کے مطلوبہ رویے کو اپنا سکے گی زارون ہمیشہ اس کی نفرت کا شکار رہے گا یا اس کے دل میں اپنے لئے کوئی نرم گوشہ بیدار کر سکے گا ان کا ذہن ایک کے بعد دوسری سوچ میں علشتا رہا اور رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی ثانیہ کو محسوس ہوا تھا جیسے اچانک ہی اس کے سینے پر بے تہاشا بوجھ آ پڑا ہو کچھ دیر وہ یوں ہی غنودگی میں پڑی رہی مگر جب یہ احساس بڑھتا ہی گیا تب اچانک اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھی چاند لمحے لگے تھے سوئے ہوئے ہواس بیدار ہونے میں اور پھر جو ہی شعور پوری طرح جاگہ وہ گڑھ بڑھا کر رہ گئی تھی اگلا پل اسے شدید گبرہت سے دوچار کر گیا تھا زارون کا بھاری بازو اس کے سینے پر پڑا تھا اور سر اس کے شانے کو چھو رہا تھا صورتحال کا ادراک ہوتے ہی اس کے پورے جسم میں جیسے کرنڈ دوڑ گیا تھا تکیہ سے سر اٹھا کر اس نے نائٹ بلک کی خوابناک روشنی میں بغور زارون کا چہرہ دیکھا مگر وہاں نین کا غلبہ تھا گویا نین کے دوران کروٹ بدلتے ہوئے غیر ارادی طور پر ہی زارون کا ہاتھ اس کے سینے پر آ پڑا تھا اپنی اتل پتل سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے اس نے زارون کا بازو پیچھے ہٹایا اس کے سر کو ذرا سا سرکا کر اپنے شانے کو آزاد کرواتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی گہری گہری سانسے لے کر اس نے اپنے بتہاشہ دھڑکتے دل کو سنبھالا حلق میں الک کانٹے سے چبنے لگ گئے تھے بدن کی لذرش پر کابو پاتے ہوئے وہ بیٹ سے نیچے اتر آئی تھی لائٹ جلا کر روم ریفیجریٹر سے پانی کی بوتل نکال کر اس نے لبوں سے لگائی تو پھر غٹا غٹ پانی چڑھاتی چلی گئی اچھی خاصی خون کی تھی مگر اسے اپنے مساموں سے پسینے کے قطرے پھورتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اپنی آسین سے ماتے پر آیا پسینہ پہنچتے ہوئے اس نے پانی کی بوتل واپس رکھی کندے پر لٹکتا ڈپٹا کھینچ کر کرسی پر پھینکا اور پھر اکبی لان میں کھلنے والی کھڑکی کھول کر لمبے لمبے سانس لینے لگی بہت عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی اس کے کوارے بدن نے پہلی بار کسی مرد کے لمب سے آشنائی حاصل کی تھی اور مرد بھی کوئی غیر نہیں اس کا اپنا شوہر تھا مگر پھر بھی اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا ہاں مگر نگوار نہیں اسے اپنے شانے پر اب بھی گرم گرم سانسوں کی حددت محسوس ہو رہی تھی اور سینے پہ جیسے ابھی بھی کوئی انجانہ بوجھ دھرا تھا اس نے طویل سانسیں لیتے ہوئے چور نگاہوں سے زارون کی طرف دیکھا وہ ابھی بھی اسی زاویے میں سو رہا تھا خوبصورت چہرے پر ازلی معصومیت کا راج تھا سیاہ گھنے بالوں نے کشادہ پیشانی کو چھپا رکھا تھا سیاہ پلکیں آپس میں جڑی ہونے کے باوجود دھیرے دھیرے لرز رہی تھی تیز روشنی میں اس کے چہرے پر شیف کی نیلاہٹیں نمائی ہو رہی تھی وہ بے خود سے انداز میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھ آئی بیٹھ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے بے تہاشہ دل چاہا تھا کہ وہ دھیرے سے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہٹا دے مگر نہ جانے کیوں وہ ججک سی گئی وہ ایک ابنارمل انسان ہے نہ اسے احساس ہے نہ ادراک اور میں اسے اپنی جذباتی کیفیر پر بے پناہ خجالت محسوس ہوئی تھی چند لمحے وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی پھر اس نے سوچا اب شاید دوبارہ اس کے برابر نہیں سو پائے گی کچھ دیر تزوزب کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اس نے سوفے پر سونے کا ارادہ کر لیا تھا اپنا تکیہ اٹھانے سے پہلے اس نے زارون کا بازو تکیہ پر سے ہٹایا تو نظریں بھٹکتی ہوئی اس کے ہاتھ پر جارو کی تھی سرخ پوروں والا سفید ہاتھ جس سے سیاہ بالوں کے ہلکے روئے نے مزید خوبصورت اور دلکرش بنا دیا تھا اپنا تکیہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس سے دیکھا جو ہنوز خافل پڑا تھا اور پہلی بار اس تمام عرصے میں پہلی بار اس نے سوچا تھا کاش کاش زارون تم ایسے نہ ہوتے اس کی آنکھوں میں دھن سے اترنے لگی تھی جسے اپنی ہتیلیوں سے رگڑتے ہوئے اس نے لائٹ بجا دی تھی حارون کی طبیعت کچھ ناساس تھی سو وہ آج بے وقت ہی گھر چلے آئے تھے زارون انہیں کوریڈور میں ہی مل گیا تھا ہیلو بھائیان حارون جو اپنی ہی دھن میں آگے بڑے جا رہے تھے اکب سے اسی کی آواز سون کر ٹھٹک گئے ہیلو کہاں سے آ رہے ہو جناب انہوں نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور بغور اس کا سر تپا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئے وہ ننگے پاؤں تھا شٹ کے آستین نہ جانے کس طرح پھٹ کر لٹک رہی تھی وال گرد آلود اور بکھرے ہوئے تھے وہ اتنا ابنالمل تھا نہیں جتنا اس وقت لگ رہا تھا حارون کے چیرے پر پھیلی مسکراہت یک لقت ہی غائب ہو گئی تھی میں وہ ادھر لون میں تھا سارون نے بازو جھلاتے ہوئے جواب دیا اممہ وزیرہ کہاں ہیں اممہ وہ اپنے بال کو جانے لگا تھا یعنی قطع لاعلمی کا اظہار اشرف انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ملازم کو پکارا تھا اور یہ پکار بھی کسی دھار سے مشابہت تھی جو یقیناً ثانیہ کے کمرے تک بھی پہنچی تھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی بری طرح چونگ گئی لگتا ہے پھر کسی کی شامت آئی ہے اس نے دل ہی دل میں سوچا اور چونکہ شامت بلا وجہ نہیں آتی تھی اس لئے وہ وجہ معلوم کرنے کے لئے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی مگر لاؤنٹ کا منظر دیکھ کر وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی تینوں ملازم سر جھکائے کھڑے تھے اور حارون کے غز و غزب کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا چہرہ غیر معمولی طور پر سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں جیسے برس جانے کو بیتاب ثانیہ کو اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ دکھ کا انصر بھی محسوس ہوا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سے ایسے کام ہیں جو زارون سے زیادہ اہم ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو تنخواہ کے اس کام کی ملتی ہے گھانس کودنی پڑتی ہے باہر کے کام ہیں آپ کے ذمہ یا پھر یہ سارا گھر آپ نے اپنے کندوں پر اٹھا رکھا ہے آپ کو یہاں ملازمت دی گئی اور اس ذمہ داری کے ساتھ کے زارون جو ہی کوریڈور کی حد پار کرتا ہے آپ میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہو بعض اوقات گیٹ کھلا ہوتا ہے زارون گیٹ سے باہر جا سکتا ہے یا خدا نہ خواستہ اسے کوئی اور نقصان پہنچ سکتا ہے آج لوچ کی باڑ سے اس کی شرٹ کا بازو ادھڑ گیا کل لوہے کی وہ تاریں اس کے بازو کا گوش ادھڑ کر رکھ دیں گی تب کیا کر سکیں گے آپ لوگ دو ماہ بعد امہ وزیرہ ملکیٹ گئی ہیں اور آپ کی ذمہ داری کا یہ عالم ہے یعنی اگر امہ پوچھ گوچھ کرنے کے لئے موجود نہ ہو تو زارون اس گھر میں لاوارسوں کی طرح پھرتا رہے گا ایک بات کان کھل کر سن لے میں ہر معاملے میں ہر کوتائی کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن زارون کے معاملے میں کوئی غفلت کوئی کوتائی کوئی لاپروائی میں ہرگز ہرگز برداشت نہیں کروں گا یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے اس کے بعد اگر کچھ ایسا ہوا تو میں کھڑے کھڑے آپ کو نکال باہر کروں گا now get lost from here تینوں ملازم دم سادے کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور وہ وہیں صوفہ چیئر پر گر سے گئے تھے کچھ دیر یوں ہی دونوں ہاتھوں میں چیرہ چھپائے خود کو نارمل کرتے رہے اور پھر صوفے کے پرش ترٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگے دینوں بابا پانی لے کر آؤ انہوں نے ہلکی سی آواز میں پکارا تھا ثانیہ ان کے لہجے و انداز میں تھکاوت محسوس کیے بنا نہیں رہ سکی تھی حارون اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھے تو ثانیہ بھی فوراں وہاں سے کسک آئی کمرے میں آ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ہاتھ سرد ہو رہے تھے وہ لا شعوری طور پر خود کو ان ملازمین کی کتار میں کھڑا محسوس کر رہی تھی جنہیں ابھی ابھی زبردست قسم کی جھار پڑی تھی اسے بھی تو اسی مقصد کے لیے یہاں لائے گیا تھا اور حیرت کی بات یہ کہ ابھی تک اس کی ہر کتائی بڑی آسانی اور کمال مہربانی سے نظر انداز کر دی گئی تھی اور اگر جو کبھی مجھے بھی اس کتار میں لا کھڑا کر دیا گیا تو وہ جھر جھری لے کر رہ گئی وہ ایک خوف جو بچپن سے اس کے دل میں پڑا تھا ایک دم سے پورے وجود میں صرایت کر گیا تھا زارون اس نے کچھ سوچ کر زارون کو پکارا جو اپنے کھلونوں کی علماری کھنگال رہا تھا زارون تمہارے کپڑے بہت خراب ہو رہے ہیں تم نہ حالوں میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں اما وزیرہ کے انداز میں اس نے کہا تو وہ خلاف تھوکہ بڑی جلدی مان گیا اسے واشروم میں بھیج کر اس نے اس کے کپڑے نکال کر بیٹ پر پھیلا دیے اور بلند آواز میں زارون کو اطلاع دے کر خود باہر آ گئی کوئی ایک گھنٹے کے بعد زارون باہر نکلا تو وہ چٹ کر رہ گئی زارون نے شرٹ الٹی پہن رکھی تھی اور بالوں سے بھی کتر کترہ پانی ٹپک رہا تھا ادھر آؤ تم سانیہ نے اسے شرٹ کے بازو سے پگڑ کر دوبارہ بیڈروم میں کھینچ لیا کیا ہے تمہیں اپنا بازو چھڑاتے ہوئے زارون اس کے انداز پر الچ گیا تھا سانیہ نے اسے بگڑتے دیکھ کر فوراں ہی خود پر قبو پائے اور میٹے لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے بیڈروم میں لے آئی زارون تم نے شرٹ الٹی پہن لی ہے ایسے ہی ٹھیک ہے وہ باہر جانے کو پلٹا تو سانیہ فوراں اس کے سامنے آگئی اچھا بس ایک منٹ رکو اس نے فوراں سے پیشتر اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ اتاری اور سیدھی کر کے زارون کو پہننے میں مدد دی اور پھر اسے دریسنگ ٹیبل کے سامنے لا بٹھایا تولیہ لے کر اس کے گیلے والوں کو قدرے خوشک کیا اور برش اٹھا کر اس کے بکھرے بال سوارنے لگی یہ سب کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ کر رہی تھی وال بنا کر اس نے پرفیوم سپری کرنا چاہا تو زارون نے پرفیوم اس کے ہاتھ سے چھین لیا میں خود ہی کروں گا وہ خوشبو کی پھوار میں بھگنے لگا پھر ایک نظر سانیہ پر ڈالی شرارت سے مسکرائے اور پرفیوم کا رخ اس کی طرف کر دیا سانیہ کے مہمہ گمان میں بھی نہیں تھا سو وہ یک لکھ ہی دو قدم پیچھے ہٹ گئی زارون نہیں کرو چونکہ حملہ بہت اچانک ہوا تھا اس لئے وہ فوری طور پر خود کو بچانا سکی تھی پہلا سپری ہی چہرے پر ہوا تھا آنکھیں بھی محفوظ نہیں رہ سکی تھی بے تہاشا جلن کا احساس ہوتے ہی اس نے کئی قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا زارون پلیز بس کرو وہ چلائی تھی مگر زارون کو شاید یہ عمل زیادہ ہی لطف انگیس لگا تھا سوکھل کھلا کر ہنستہ چلا جا رہا تھا اس کی اس بیتوکی حرکت کیا شاید اپنی بیبسی پر سانیا کے وجود میں غصہ سا بھر گیا تھا زارون بند کرو یہ حرکت ورنہ میں پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اچانک دیوار سے جا لگی تھی اور زارون مسکراتے ہوئے بڑی مستقل مزاجی سے اس کے وجود کو خوشبو میں بگوتا جا رہا تھا سانیا کو لگا وہ پوری شیشی ختم کر کے ہی دم لے گا مگر بے تہاشا خوشبو نے اس کا دماغ ہی گھمار ڈالا تھا مزید بردارس کی حمد نہ رہی تو وہ سب احتیاط پس پوش ڈال کر زارون پر جھپتی اور اگلے ہی لمحے پرفیوم اس کے ہاتھ سے چھین کر اس نے پوری کوا سے دیوار پر کھینچ مارا تھا زارون اپنی جگہ دھنگ سا رہ گیا تھا ایک لمحے کے لئے سانیا کے دل چاہا وہ اس پر بری طرح ٹوٹ پڑے مگر آنکھوں میں ہوتی جلن نے اسے کچھ زیادہ محلت نہیں دی تھی بس ایک بھرپور شکایتی نظر اس نے زارون پر ڈالی اور دھم سے کرسی پر گر گئی سر جھکا کر اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑی جہاں سے جلن ہونے کے ساتھ ساتھ پانی بھی بہ رہا تھا چن لمحوں بعد اپنے ہوتوں سے سسکیوں کی آواز سن کر اسے احساس ہوا کہ بہتے پانی میں آنسوں کی امیزش بھی ہو چکی ہے زارون اپنی جگہ چپ چاپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا چن لمحے پہلے کی مسکراہت اس کے چیرے سے غائب ہو چکی تھی سانیا تم تم روک کیوں رہی ہو اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اس نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا اور سانیا کو تو خود بھی اپنے آنسوں کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی معلوم نہیں آنکھوں میں تکلیف کے وجہ سے رونا آیا تھا یا غصے اور بیبسی کے احساس کے تحت سانیا سانیا مت رو زارون بہت آہستگی سے اس کا بازو ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا سانیا نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے سر اٹھا کر ذرہ کی ذرہ اس کی طرف دیکھا وہ کرسی کے پاس کالین پر بیٹا ہوا تھا بہت سہمہ اور ڈرہ ہوا نہیں رو سانیا اس نے جیسے التجا کی تھی زارون تم جاؤ یہاں سے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا زارون جیسے نہ سمجھی کہ عالم میں اسے دیکھنے لگا لیکن تم تو رو رہی ہو اور جب تم روتی ہو تو امہ تمہیں چپ کرواتی ہیں میں بھی تمہیں چپ کروا رہا ہوں وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر تھپکنے لگا اس نے بارہا امہ کو اسے اسی طریقے سے چپ کرواتے دیکھا تھا اس ہمدردی پرسانیا بزریک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی ہاں ٹھیک ہے میں اب چپ کر گئی ہوں اس نے زارون کا ہاتھ ہٹایا اور خود اٹھ کر واش روم میں گھوز گئی آنکھوں پہ پانی کے چھنٹیں مارتے ہوئے اس نے دانستہ دیر لگائی تھی اور جب وہ باہر نکلی تو زارون واقعی کمرے میں نہیں تھا گولڈن فریم کا نہایت نفیز چشمہ اتار کر انہوں نے حضب عادت کھلی فائل پر رکھا اور پھر انگلیوں کی پوروں سے آنکھ کے پپوٹوں کو دباتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے گزشتہ دو روز سے انہیں ٹیمیرچر ہو رہا تھا مگر وقت کی کمی کے باعث وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکے تھے حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے ادھر ادھر کے مسائل میں خود کو اتنا الجھا رکھا تھا کہ اپنی ذات پر توجہ دینے کی عادت ہی نہ رہی تھی سٹڈی روم لوگ کر کے وہ نیچے آئے تو لاؤنچ میں روشنی دیکھ کر کچن کی طرف جانے کے بجائے وہیں آگئے اچھا کرتی ہو بیٹی جو زارون میاں میں دلچسپی لینے لگی ہو ہوں مجبوری ہے اما لاکھوں روپوں کا حق ادا کرنا ہے مجھے بٹھا کر کھلانے کو نہیں لایا گیا نا مجھے سانیہ کے لہجے کی کارٹ نے ان کے اٹھتے قدم روک دیئے تھے تو گویا ابھی تک یہ کیل اس کے دل میں گڑی ہے انہوں نے ایک لہجے کے لئے سوچا اور پھر لاؤنچ میں داخل ہو گئے ابھی تک جاگ رہے ہیں سب لوگ انہوں نے ایک نظر کلائی پر بندی گڑی پر ڈالی جس کی سوئیاں ساڑھے یارہ کے ہنسے پر جگمگا رہی تھی ہاں میاں زارون کا سونے کا ارادہ نہیں اسی لئے ہم بھی بیٹھے ہیں اما وزیرہ نے خوشدلی سے جواب دیا انہوں نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے سانیہ کو دیکھا وہ کارپٹ پر بیٹھی زارون کی طرف متوجہ تھی جو اپنے سامنے دھیرو بلوکس پھلائے ان میں پوری طرح گم تھا اما ایک کپ چائے مل جائے گی کیوں نہیں میں ابھی لاتی ہوں حارون کی فرمائش پر وہ اٹھنے کو تھی کہ سانیہ نے انہیں روک دیا میں بنا لاتی ہوں وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی سو اما نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی حارون بیٹا خیریت تو ہے کچھ سست دکھائی دے رہے ہو اما وزیرہ نے بغور ان کا جائزہ لیا قدر ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنا دائیں بازو سر کے انٹے رکھ لیا تھا اما کی بات سن کر انہوں نے بند آنکھوں سمیت مسکرانے پر ایک تفا کیا تھا در حقیقت وہ سوچ رہے تھے کہ آج سانیہ سے ضرور ہی بات کریں گے تھوڑی دیر بعد سانیہ کے آواز پر انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر فورا ہی سیدھے ہو بیٹھے اما میرے کمرے میں سائٹ ٹیبل کی دراز میں سردرد کی گولیاں ہوں گی تھوڑی زحمت کریں اور لو بیٹا زحمت کیسی ابھی لائے دیتی ہوں وہ فورا ہی اٹھ کھڑی ہوئی سانیہ دوبارہ زارون کے پاس بیٹھ گئی زارون نہ جانے کب سے بلوکس جوڑ رہا تھا لیکن ہر دفعہ ناکام ہو رہا تھا سو اس نے جنجلا کر سارے بلوکس نیچے پھینک دیئے تھے نہیں بن رہا وہ روحانسہ ہو کر چلایا تھا حارون اور سانیہ دونوں ہی اپنے جگہ چونگ گئے تھے سانیہ نے ایک نظر زارون کو دیکھا اور پھر سارے بلوکس اپنے سامنے رکھ کر انہیں جوڑنے لگی لمحوں میں ہی لمبی سی ٹرین تیار کھڑی تھی یہ کیا بن گیا زارون کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا ٹرین بن گئی ٹرین کو کیا کرتے ہیں سفر کرتے ہیں ٹرین میں بیٹھ کر سانیہ نے مختصرا جواب دیا سفر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں اما وزیرہ کے ہاتھ سے گولی لے کر نکلتے ہوئے وہ غیر ارادی طور پر زارون اور سانیہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے ہم بھی اس میں بیٹھیں گے نہیں کیوں جواب ندارت تھا ہم ہم اس میں بیٹھیں گے ہم کہاں جائیں گے پتہ نہیں ہارون نے محسوس کیا کہ سانیہ کا رویہ کچھا کچھا سا تھا اور لہجے میں بزاری در آئی تھی سانیہ اگر تم ایک بار اتمنان سے اسے بات سمجھا دو گی تو وہ بار بار تمہیں تنگ نہیں کرے گا وہ کہے بغیر نہ رہ سکے تھے سانیہ نے ان کی آواز پر ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا تھا اور پھر لب بینچ کر سا جھکا لیا تھا ہارون نے خالی کا تپائی پر رکھا اور پھر قدرے آگے کو جھکتے ہوئے سانیہ کی طرح پوری طرح متوجہ ہو گئے تھے دیکھو سانیہ تم زارون کو ایک عام فرد کی نگاہ سے مت دیکھا کرو تم اس کی بیوی کے حیثیت سے اس گھر میں آئی ہو لہٰذا اب زارون کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ تم پر آئید ہوتی ہے کیونکہ یہاں رہنے کا آخری فیصلہ تو بارحال تمہارا اپنا تھا ان کی آخری بات پر سانیہ نے کاردار نظروں سے انہیں دیکھا تھا جی ہاں آپ لوگوں نے تو اڑان بھنے کی اجازت دے دی تھی مجھے پر کارٹ کر اس نے نظریں جھگا کر بڑے اتمنان سے تنس کیا تھا وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر تغییل سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوئے میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بڑا ظلم ہوا ہے تم پر مگر ظالم یا تو میں ہوں یا کمال احمد ظارون تو اس پرے معاملے میں بلکل بے قصور ہے وہ تو تم پر بہت حق رکھتا ہے چلو بیوی کی حیثیت سے نہ سہی انسان ہونے کے ناتے سے تو تم اسے وہ محبت اور چاہت دے سکتی ہونا جو اس کے لئے بہت ضروری ہے سانیہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بے تہاشا توجہ اور بے پائے محبت ظارون کو نارمل کر سکتی ہے تم اسے اپنی محبت دو اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانگ کر دیکھنا اس کی آنکھیں اس محبت کا جواب دیتی ہوئی محسوس ہوں گی حارون صاحب میں اتنا ہی کر رہی ہوں جتنا انسان ہونے کے ناتے کر سکتی ہوں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لاکھوں زہر میں مجھے تیر جو میرے دل میں گڑے ہیں وہ مجھے اس گھر میں اپنی حیثیت اپنے مرتبے کا تائین ہی نہیں کرنے دیتے حارون صاحب باندی بیوی نہیں بن سکتی اور بیوی خریدی نہیں جا سکتی تو پھر میرا ردبہ اس گھر میں کیا ہے میں ملازموں کی کتار میں کھڑی ہوں تو زہرون سے تعلق مجھے ان سب سے ممتاز کر دیتا ہے میں بیوی بن کر زہرون کے برابر کھڑی ہوں تو وہ آٹھ لاکھ مجھے اس سطح سے نیچے دھکیل دیتے ہیں میں کیا کروں لونڈی بن کر زہرون کے قدموں تلے بچ جاؤں یا بیوی بن کر اس محبت کے آنچل میں سمیٹ لوں آخر کس نظر سے دیکھوں میں اسے سانیا لرستی آواز میں دل کی ساری بھڑاس نکالتی چلے گئی آنکھیں تھی کہ برس جانے کو تیار خود کو سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا سو وہ فوراں ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حارون جو دریچے میں کھڑے لون میں بکری رات کی سیاہی کو کھوچ رہے تھے آہٹ کی آواز پر وہ چونگ گئے انہوں نے اس کی پوری بات نہایت اتمنان اور توجہ سے سنی تھی سانیا ابھی بیٹھو کچھ دیر مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے وہ سر میں اٹھتی درد کی لہروں سے بینیاز ہو کر اس کی طرف پلٹے تھے مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی اس نے فوراں ان کی طرف سے رخ موڑ لیا وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسوں گالوں پر پسلتے چلے گئے تھے اس کے اکھڑ اور خفا خفا سے لہجے پر وہ بے اختیار ہی ہولے سے مسکرا دیئے بچوں جیسی باتیں مت کرو بیٹھ کر آرام سے وہ سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں بچوں جیسی باتیں تو بچپن میں نہیں کی تھی اب کیا خاک کروں گی وہ صوفے پر بیٹھ تو گئی تھی مگر کہے بغیر نہ رہ سکی تھی حارون اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئے وہ کم عمر تھے مگر حالات واقعات کو جانچنے اور پرکنے کی نگاہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی اور ان سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ بچپن میں بڑھاپا اڑنے والوں کے وجود میں کتنی حسرتیں پنپتی ہیں اور کتنی خواہشیں گھر کرتی ہیں وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ثانیا تک آئے کچھ لمحے زارون کو دیکھتے رہے جس کی آنکھوں میں نیند پوری طرح سما چکی تھی پھر اسے اس کے کمرے تک پہنچا آئے اما وزیرہ پہلے ہی جا چکی تھی سو وہ بہت اتمنان کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھے اور ساری بات کھول کر اس کے سامنے رکھتی وہ کبھی بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی کبھی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اپنے آپ میں علشتی رہی تم اگر کہتی تو میں کمال احمد سے ایک ایک پائی وصول کر لیتا مگر مسئیبت یہ ہے کہ میں انہیں زبان دے چکا ہوں اور پھر کمال احمد پر ہی کیا موقوف چند اور لوگ بھی ایسے ہیں جنہیں میں نے کچھ رکم بطور کرز دے رکھی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ یہ رکم مجھے واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تم اسے میری کمزوری ہی سمجھ سکتی ہو کیونکہ اپنے سامنے کسی بھی پھیلے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹا دینا میرے لئے ممکن نہیں وہ بھی اس صورت میں کہ روپے میرے پاس موجود ہوں اور یوں بھی ثانیا اگر تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ غربت و افلاس کے ہاتھوں اس قدر ببس و مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر میں کسی غریب کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹاتا تو وہ زارون کی حالت سے باخبر ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی اس سے بیانے پر راضی ہو جاتے کیونکہ ان کی بیٹی اچھا کھائے اچھا پہنے اور ایک محفوظ پناہ گاہ میں رہے لہٰذا ایسی صورت میں کوئی فرد اتنا بے وکوف نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی لڑکی کے حصول کے لیے لاکھوں کی رقم ڈبو دے تم اس گھر میں آئی ہو تو صرف اس وجہ سے کہ ہم سے پہلے قادب تقدیر نے تمہارا اور زارون کا جوڑ لکھ چھوڑا تھا اب بتاؤ بات سمجھ میں آئی جو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے سانیا کی کھلی آنکھوں میں جھانکا تو وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا اس کے انداز میں معصومیت تھی کیا تم سمجھ سکتی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں انہوں نے جلتی ہوئی آنکھیں بمشکل کھول کر اس سے سوال کیا تو وہ مزید الچ گئی مگر اتنی بڑی رقم بطور کرس اور وہ بھی ناقابل واپسی اسے کسی طور یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی سانیا کہ تم نے اپنے سسرال والوں کو اتنا کنگال سمجھ رکھا ہے خدا کا اتنا فضل ہے ہم پر کہ دونوں ہاتھوں سے لٹانا شروع کریں تو بھی کمی واقعہ نہ ہو ان کے قدر بشاش لہجے پر وہ انہیں بس دیکھتی رہی تھی اوکے اب تم سو جاؤ کوئی اور بات رہ گئی ہو تو صبح کہتے نہ مجھے یقین ہے کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ از بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی حارون کی بات کبھی اسے سچ لگ رہی تھی کبھی جھوٹ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ذہن پر سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس رات وہ قدر اتمنان سے سوئی تھی وہ بے حد گہری نین میں تھی مگر اس کے باوجود کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹی تھی اور اس کوشش میں صوفے سے گرتے گرتے بچی تھی کیا ہوا ہے اس نے دھردھراتے دل کے ساتھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی اس کی چھٹی حص اسے کسی غیر معمولی صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی مدھم لائٹ کی روشنی میں اس نے بغور سوئے ہوئے زارون کی طرف دیکھا اچانکہ اسے لگا کہ زارون کا جسم ہلکے ہلکے جھٹکے کھا رہا ہے غالباً نین سے اٹھنے کے باعث اسے لگا کہ وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی ہے سو اس نے لپک کر پہلے ٹیوب لائٹ روشن کی تھی اور پھر جوں ہی اس نے پلٹ کر بیٹ کی طرف دیکھا واضح ہوتے منظر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور ہلک سے بہتاد چیخ پر آمد ہوئی تھی زارون کا سارا جسم زور زور سے جھٹکے کھا رہا تھا ہاتھ پاؤں بے تہاشا مڑ گئے تھے اس کے جبڑے غیر معمولی طور پر بیچ گئے تھے اور آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی ہلک سے تکلیف کی شدت سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ندیدہ زنجیروں میں جکڑ کر مخالف سمتوں میں کھینچا جا رہا ہو اس کے اس حالت نے ثانیہ کے حواز جیسے بھگ سے اڑا دیئے تھے وہ گھبرا کر ایک دم آگے بڑھی پھر فوراں ہی کئی قدم پیچھے ہٹ گئی زارون کی خوفناک حد تک بگڑتی حالتیں اسے بری طرح متحش کر دیا تھا کوئی ہے اما حارون وہ پوری قوت سے چلائی تھی مگر اسے لگا اس کی آواز حلق سے باہر نہیں نکل پائی وہ یوں ہی چیخ چیخ کر انہیں پکارتی ہوئی باہر نکلی جو تاریخ رہداری میں اسے کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا تھا کہ حارون کا کمرہ کس طرف ہے کوئی ہے خدا کے لئے جلدی آ جاؤ حارون حارون اس نے زور زور سے چلاتے ہوئے برابر کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا تھا دروازہ کھلنے میں چند لمحے لگے تھے مگر ثانیاں کی جیسے ساری توانائیاں اسی کوشش میں خرچ ہو گئیں زارون کو زارون کو پتہ نہیں کیا ہو گیا حارون کے بھکلائے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے کہا تھا حارون نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی اسے ایک طرف دھکیلا اور برک رفتاری سے زارون کے کمرے میں گھس گئے زارون کو پڑھنے والا دورہ اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ ترپتے ترپتے اس کا آدھا دھڑ بستر سے نیچے لٹک گیا تھا حارون نے فوراں سے پیشتر اسے سنبھال کر بیٹ پر ڈالا تھا اور اس کے پھرپڑاتے جسم کو کابو کرنے لگے تھے کسی جانور کو رسیوں سے جکڑ کر کن چھری سے زبا کرنے پر جو حالت ہو سکتی تھی ایسی ہی حالت زارون کی تھی اور ثانیہ کے لئے اس حد تک غیر متوقع تھی کہ وہ پوری طرح سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی ثانیہ ٹیبلٹس نکالو حارون کی آواز پر وہ مزید بھوکلا گئی تھی کون سی ٹیبلٹس کیسی ٹیبلٹس اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا تب ہی حارون کے عقل بلوقت کام کر گئی انہوں نے بجلی کسی تیزی سے بیٹ سائی ٹیبل کی دراز کھینچی تھی اور نہایت اجلت سے ایک شیشی نکال کر اس کے ہاتھوں میں دی تھی اس عالم میں ان کے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے ایک گولی پیس کر پانی میں ملا کر لاؤ وہ شیشی ہاتھ میں دبوج کر کچن کی طرف بھاگی پہلے رہتاری میں کسی چیز سے ٹھکر لگی پھر کچن کے بند دروازے سے جا ٹکرائی وہ مشکل ڈھونڈھان کر کچن کی لائٹ جلائی گھپرات کا یہ عالم تھا کہ ایک چمچ نکالنے کی کوشش میں پورا کٹلری سیٹ زمین پر آ رہا تھا کپ کپاتے ہاتھوں سے گولی نکالی تو وہ پوروں کے بیچ سے نکل کر نہ جانے کہاں گر گئی اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کیے بغیر دوسری گولی نکال کر سلیب پر رکھی اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بیلن لے کر ہی گولی کو چور چور کر ڈالا اسے کپ میں ڈال کر ایک گھونٹ پانی ملایا اور اسی تیز رفتاری سے واپس بھاگ گئی اس کے پیچھے ریفریریٹر کھلا رہ گیا تھا پانی کی بودل زمین پر اندھی پڑی تھی اور پورا پانی فرش پر بکھر گیا تھا وہ بیڈرو میں پہنچی تو امہ وزیرہ بھوکلائے سے انداز میں باہر نکل رہی تھی اسے آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کپ اور چمچ لے کر دوبارہ اندر چلی گئی اس نے کھلے دروازے سے بس ایک نظر اندورینی منظر پر ڈالی اور پھر وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی زارون کے حلق سے نکلتی خرخراہٹوں کی آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی اس نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لی اور دیوار کے ساتھ گھسٹی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی اس کی ٹانگوں نے اس کا بورس سہارنے سے انکار کر دیا تھا یا اللہ رحم کر دے اے پروردگار اپنا کرم کر دے اس کے لبوں سے بے اختیار دعائیں جاری ہو گئیں نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی گھٹنوں میں سر دیے چپ چاپ آنسو بہاتی رہی پھر اٹھ کر کمرے میں آ گئی بہت ڈرتے ڈرتے اس نے آگے بڑھ کر جھانکا تھا زارون کی کیفیت پہلے جیسی نہ تھی مگر پھر بھی سارے جسم میں کھنچاؤ اور اکڑاؤ سا دیکھنے میں آ رہا تھا اما اس کے سرحانے بیٹھی آیات پڑ پڑ کر پھونک رہی تھی حارون نے پہلے اس کا لباس درست کر کے کمبل اس پر ڈالا اور پھر دھیرے دھیرے زارون کے ڈھیلے پڑتے ہاتھوں کو سہلانے لگے دورے کے دوران زارون کا نشلہ ہونڈ غالباً دانتوں تلے آ گیا تھا یہ حاضر وہاں کٹ سا لگ کر خون بے رہا تھا حارون نے خون صاف کر کے اس پر کوئی دوائی لگائی اس کی نبس چیک کی اور پھر سوفے پہ آ کے ڈہسے گئے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے انہیں اپنی حالت قابل رحم سے لگی تھی ایک تو طبیعت کی خرابی اس پر کچھی نین سے اس گبرات کے عالم میں جا گئے تھے کہ کتنی ہی دیر تک کچھ سجائی نہ دیا تھا اس پر زارون کے حالت نے ان کے ہاتھ پاؤں مزید پھلا دیئے تھے چند ہمیں بعد انہوں نے سر اٹھا کر زارون کو دیکھا وہ بے سود لیٹا ہوا تھا پھر وہ سانیا کی طرف متوجہ ہو گئے جو پریشان و متفکر چہرہ لیے کرسی پر ٹکی ہوئی تھی سانیا مجھے زارون کے پاس رکنا پڑے گا تم ساتھ والے کمرے میں جا کر سو جاؤ ان کی بات سن کر اس کی نگاہیں زارون کے چیرے پر جم گئی تھی پہلے بھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار صبح تک ٹھیک ہو جائے گا اما آپ بھی آرام کریں میں ہوں زارون کے پاس انہوں نے بڑے سبھاؤ کے ساتھ ان دونوں کو وہاں سے اٹھانا چاہا تھا سانیا نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا لیکن پھر ججک کر وہیں بیٹھ گئی اس افراد افری میں اس کا ڈپٹہ ناجانے کہاں رہ گیا تھا اس نے تائرانہ نظر پورے کمرے میں ڈالی تو ڈپٹہ وہیں سوفے پر پڑا نظر آیا جہاں وہ سو رہی تھی اور جہاں اس وقت حارون بررجمان تھے حارون نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا اور پھر دانستہ اٹھ کر بیٹھ کے دوسری طرف جا کر ریفریجیریٹر سے پانی کی بوتل نکالنے لگے سانیہ نے اٹھ کر اپنا ڈپٹہ کھینچ کر کاندے پر ڈالا اور امہ کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی امہ وزیرہ کو بھی سانیہ نے اسی کمرے میں بلا لیا تھا بکیہ رات آنکھوں میں کٹی تھی کبھی آنکھ لگی بھی تو عجیب و غریب دراؤنے قسم کے خواب آ کر دراتے رہے رات کے کسی آخری گھڑی میں وہ سوئی تھی لیکن اس کے باوجود جلد ہی آنکھ کھل گئی تھی امہ وزیرہ پہلے ہی اٹھ چکی تھی وہ بیٹ سے اترتے ہی سیدھی زارون کے کمرے کی طرف بڑی تھی حارون اسی کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے وہ دروازے ہی سے زارون کو سوتا دیکھ کر واپس آ گئی امہ حضب معمول کچن میں مصروف ہو گئی تھی میں تو رات کو ڈر ہی گئی تھی امہ زارون کی حالت تو دیکھی نہیں جا رہی تھی رات کی سیچویشن کا سوچتے ہی وہ کام سی گئی تھی ہاں تمہاری موجودگی میں تو شاید پہلا دورہ پڑا ہے اسے امہ نے بسکٹ اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا لیکن ہم نے تو اس بچے کے ایسے ایسے دکھ دیکھے ہیں کہ خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھ لائے انہوں نے اپنے لیے کپ میں چائے ڈالی اور اس کے سامنے آ بیٹھی سات آٹھ سال تک تو بلکل بھلا چنگا تھا پھر ایک روز بخار نے آ لیا سب لوگ یہی سمجھے کہ معمولی بخار ہے دو چار نہیں تو چھے آٹھ دنوں بعد اتر جائے گا ڈاکٹر کو دکھایا دوائیاں دی لیکن بخار تو ایسا چمٹا کہ لگا بچے کی جان لے کر ہی چھوڑے گا اسپتال میں داخل کروا دیا گیا زارون کو ڈاکٹر بھی پریشان تھے بغیر کسی بیماری کے اتنا طویل علمیات بخار نہ دیکھا نہ سنا کوئی چھے آٹھ ماہ بعد بخار میں کمی آنے لگی زارون ہسپٹل سے گھر آ گیا سب ہی خوشتے کہ اچانک رات کو ایسا ہی دورہ پڑ گیا اور اتنی شدت کہ اللہ میری توبہ کچھ لوگ تو سورہ آسین پڑھنے لگے کہ بس اب وقت آخر ہے ایک بار پھر اسپتال لے کر بھاگے وہاں ساری رات وقفے وقفے سے دورے پڑھتے رہے آخری دورہ تو تین چار گھنڈے تک رہا اس کے بعد اس کو کچھ خوش نہ رہا ایک مہینہ بے ہوشی کے عالم میں گزرا پھر آنکھ کھلی تو سن سکتا تھا بڑے صاحب زارون کو باہر لے گئے وہاں کئی مہینے علاج ہوتا علاج سے بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن جب دورے پڑھتے ہیں تو کئی کئی ماہ تک اسی بچپن کی کیفیت میں رہتا ہے بیگم صاحبہ تو اسی غم میں قبر میں جا پڑی میں تو کہتی تھی سب کالے جادو کا کرشمہ ہے کئی تعویز بھی لا کر دیکھیں مگر شفا دینا تو رب سونے کے ہاتھ میں ہے نا نہیں معلوم اس کے کاموں میں کیا مسلحت ہے بیماری تو چلی گئی یہ دورے پڑھنا بند ہو جائیں تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر کہتے تھے اس کی شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا بڑی عذیت ہوتی ہے اسے دیکھ کر خدا میرے بچے پر اپنا فضل فرمائیں اس کی جان کو سکتے اما وزیرہ اپنی آنکھیں رگڑنے لگی سانیا کے حلق میں چائے کا پہلا گھونڈ ہی پھنس کر رہ گیا تھا نہیں معلوم اس کے کاموں میں کیا بھید ہیں اور ہم گنے گار انسان ہماری زبانے کفر تولتے نہیں تھکتی کوئی واقعہ ہو گیا ہے کیوں ہو گیا ہے اس کے ہونے میں کیا مسئلہ ہے تھی کیا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا بغیر سوچے بغیر سمجھے اور بغیر جانے ہم شکو شکایات کے دفتر کھول لیتے ہیں گویا خدا کو نعوذباللہ ایک بینصاف منصف کی طرح اپنے سامنے کٹہرے میں کھڑا کر دینا چاہتے ہیں اسے کیا اناڑی کاتب سمجھتے ہیں جس نے ہماری تقدیر کی لوگ پر کچھ غلط سلط لکھ ڈالا ہو نعوذباللہ محض اس لیے کہ وہ نہیں ہوا جو ہم چاہتے ہیں اور کون جانے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے بھی کہ نہیں سانیہ غیر ارادی طور پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جسم کے ریچے ریچے میں کوئی انجانہ سا خوف سر اٹھا رہا تھا اس کا دل اپنے کردہ و نہ کردہ گناہوں پر توبہ استغفار کی تذبیح کرنے لگا تھا وہ ہمیشہ انسان سے خوفزدہ ہوتی رہی تھی آج پہلی مرتبہ خدا کے خدائی سے دل کانپا تھا اما نے اسے اٹھتے دیکھ کر سوال یہ نظروں سے دیکھا تب ہی دینو بابا چلے آئے ڈاکٹر علی آئے ہیں ان کے لئے چائے بنا دیں اور سانیہ بی بی کو صاحب بلا رہے ہیں انہوں نے سلام کرتے ہوئے ان دونوں کو پیغام دیا اور اس کے ازبات میں سر ہلاتے ہی واپس پلٹ گئے جب تک میں چائے بناتی ہوں تم اپنا ہلیہ ضرورت کر لو ڈاکٹر علی حارون کے دوست ہیں پہلی دفعہ تمہیں دیکھیں گے اما وزیرہ کے کہنے پر وہ کمرے میں آ گئی اور پھر ہلیہ قدر ٹھیک کر کے اما کے ساتھ ہی زارون کے بیڈروم میں گئی تھی بس اب یہ سکون سے سوئے گا اسے ڈسٹرپ مت کیجئے گا ایک طویل اور بھرپور نیند اس کے لئے بہت ضروری ہے وہ غالباً انجیکشن لگا کر ہٹے تھے ارے وہاں اما آپ تو ہمیں بس چائے کے کب پر ہی ٹرخانا چاہتی ہیں جبکہ ہم تو ناشتے کے آس میں بھوکے ہی چلے آئے ہیں انہوں نے ہستے ہوئے اما سے کہا جبکہ نظریں ان کے اکب میں کھڑی سانیا پر جارکی تھی یہ سانیا ہے حارون نے فوراً ہی تعرف کروایا ماشاءاللہ زہرون تو ہم سے بھی زیادہ خوش قسمت نکلا انہوں نے پلٹ کا حارون سے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیے علی کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے حارون نے سانیا سے کہتے ہوئے علی کے جملے کی وضاحت کی ویسے سانیا وہاں بھی اس گھر میں میرا ایک دوست رہتا ہے حارون گردیزی اس کی کوئی خیر خبر ہے آپ کو اپنا سامان باکس میں رکھتے ہوئے علی نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تو وہ حیرت سے حارون کو دیکھنے لگی جو علی کی بات پر زیر لب مسکرا رہے تھے اب وہ بھلا اس بات کا کیا جواب دیتی کہ جس کا پوچھ رہے تھے وہ سامنے ہی تو بیٹھا تھا مانا کہ دوست بن کر ہم سے ملنا انہیں گوارہ نہیں مگر مریض بن کر ہمارے پاس آنے میں تو کوئی قباحت نہیں میں آنا چاہ رہا تھا مگر وقت ہی نہیں ملا حارون نے فوراً وضاحت کی صاحب وقت تو ہر انسان کے پاس ایک جیسا ہی ہوتا ہے یعنی چوبیس گھنٹے اور اپنے لئے وقت ملتا نہیں نکالنا پڑتا ہے ہاں یہ اور بات کہ تم نے زندگی کے ہر ضروری اور غیر ضروری معاملات نے اپنی ذات کو سب سے آخر میں رکھ چھوڑا ہے انسانی زندگی اتنی ارضہ نہیں ہوتی شاید تمہیں احساس نہ ہو مگر بارحال تمہاری ذات بہت سے لوگوں کے لئے بہت اہم ہے ڈاکٹر علی کی بات پر سانیہ نے حارون کو دیکھا ان کی بیر ترتیب ساسوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کی طبیعت کس حد تک خراب ہو چکی ہے اس پر رات بھر جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کی سرخی بتہاشا بڑھ گئی تھی وہ ابھی تک رات کے ملگجے سے چلوار سوٹ میں تھے جس کے کف الٹے ہوئے تھے اور گیربان کے چند بٹن کھلے ہوئے تھے سانیہ نے کبھی انہیں اس بیر ترتیب ہلیوں میں نہیں دیکھا تھا چلیے ذرا اپنے بیڈروم میں لگے ہا تو آپ کا چکب بھی ہو جائے ڈاکٹر علی نے حارون کو اٹنے کا اشارہ کی اور دروازے کی طرف بڑھ گئے ایسے میرا خیال ہے اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے لیکن لڑکی سانیہ بھابی جیسی کیوٹ ہونی چاہیے وہ کہتے کہتے باہر نکل گئے تھے حارون بھی سوس قدموں سے ان کے ساتھ ہو لیے تھے ان کے جانے کے بعد سانیہ ذارون کی طرف متوجہ ہو گئی تھی وہی معصومیہ تھی وہی بے خبری مگر شگفتگی کا کہیں نام و نشان نہ تھا رات کی بے پناہ عذیت کے آثار چہرے پر نمائی تھے سپید رنگت میں زردی غالب آ گئی تھی سانیہ نے بھیگا تولیا لے کر بہت آئیسگی سے اس کے چہرے پر پھیرا نجلے ہونٹ پر خون کی پپڑی سی جم گئی تھی اسے بہت نرمی سے صاف کرنے کے بعد اس نے دوبارہ مرحم لگا دیا تھا زارون ذرا سا قسم ساتے ہوئے کراہا تھا وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی مگر وہ دوبارہ بے صد ہو چکا تھا سانیہ غیر ارادی طور پر اسے دیکھے گئی انسان تین روز بخار میں رہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور یہ جو اتنے سالوں سے اس قرب میں ہیں تو کانچ کے پیکر میں ڈھل گیا ہوگا ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں سوچ ابری تھی اب پھر بھی سکون سے سو رہا ہے مگر رات کس قدر عذیت اور درد سہا ہے اس نے لگن جب آنکھ کھولے گا تو پہلے کی طرح ہستہ مسکراتا ہوگا نہ اپنی قسمت کو برا بھلا کہے گا نہ اپنی تکلیف پر خدا سے شکوا کناہ ہوگا تو پھر ایسے معصوم اور پیارے انسان سے گریز اور استناب کیسے بڑھتا جا سکتا ہے اس سے نفرت کیوں کر کی جا سکتی ہے اگر میں خفا ہوں ناراض ہوں تو کس سے اور کیوں خدا نے میری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہے تو میں اس فرشتہ صفت انسان سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہوں اس نے زارون کا بدن سرد ہوتے محسوس کیا تو اٹھ کر کمبل اسے اڑا دیا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا زارون گردیزی کہ میں تمہیں اس نفرت میں حصہ دار بناوں جو اس معاشرے سے مجھے حاصل ہوئی ہے تم تو محبت کے قابل ہو صرف محبت کے ایک خالص سٹھی اور کھری محبت ہی تمہارا اصل حق ہے کیونکہ تم خود ایسے ہو بے غرص اور پاکیزہ محبت تم پر لٹائی جا سکتی ہے زارون اور میں ایسا کروں گی کسی سلے کی تمنا کیے بغیر زارون کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے اہت کیا تھا اور پہ قدرے جھک کر اپنے کپکپاتے ہونٹ زارون کی سرد پیشانی پر رکھ دیئے تھے اس دورے کے بعد زارون کئی دن تک مزمل اور نٹھال سا رہا تھا اس لیے اس کے لیے میل نرس کا بندبست کر دیا گیا تھا مگر اس کے باوجود وہ زارون کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوئی تھی ادھر حارون کے چار روزہ بخار نے امہ وزیرہ کو بھکلا کر رکھ دیا تھا پہلے دن ہی دواء لے لی ہوتی تو اب تک بھلا چنگا ہو گیا ہوتا اب دیکھو ذرا اتنا سا مو نکل آیا ہے چار دن سے اپنا کوئی ہوش ہی نہیں کلیجہ مو کو آتا ہے یوں بستر پر پڑے دیکھ کر مگر یہاں پروا کس کو ہے اسی لیے تو جب ان کا میننجر چند ضروری کاغذات پر سائن کروانے گھر آیا تو امہ اس سے بری طرح علج گئی تھی میننجر بیچارہ بے بھاؤ کی سننے پر گربڑا کر رہ گیا تھا اور جب یہ اطلاع بزریہ فون حارون تک پہنچی تو وہ الٹا امہ وزیرہ پر بگڑنے لگے وہ بھی کان دبائے چپ چاپ سنتی رہی اور جب حارون کا سارا غصہ نکل گیا تو کمرے سے باہر آتے ہوئے امہ نے نہایت اس منان سے کہہ ڈالا تھا حارون میاں وہ میننجر دوبارہ یہاں آیا تو میں تب بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کروں گی تم نے جو کرنا ہو کر لینا ان کے اس واضح اعلان کے بعد حارون نے اور تو کیا کرنا تھا طبیعت بحال ہوتے ہی آفس کی طرف چل دیئے تاکہ میننجر کے دوبارہ گھر آنے کی نوبت ہی نہ آئے فارگوڑ سے ایک زارون ابھی آپ جائیں یہاں سے میں نے بتایا نہ کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں آپ کو فی الحال ساتھ نہیں لے جا سکتا حارون کی بہت جنجلائی ہوئی آواز کانوں سے ٹکرائی تو ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتی ہوئی سانیا چھٹک کر رک گئی نئی بھائیان میں جاؤں گا آپ کے ساتھ زارون نے زدی لہجے میں کہا سانیا نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا حارون نے لوکر میں سے کاغذات نکالتے ہوئے قدر خفقی سے زارون کو دیکھا تھا وہ پھر جیسے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولے تھے زارون بیٹا آپ صبح میرے ساتھ چلنا ہاں آئس کریم بھی کھائیں گے اور شاپنگ بھی کریں گے ٹھیک ہے نا انہوں نے کاغذات بیٹ پر پھیلا کر یوں ہی سرسری نگاؤں سے دیکھے اور پھر انہیں فائل میں لگا کر دروازے کی طرف بڑھے مگر زارون نے اکب سے ان کا بازو دبوش لیا تھا میں ابھی جاؤں گا شٹ اپ زارون انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اب آپ نے مزید تنگ کیا تو میں بہت خفا ہوں گا کہہ دیا نا کہ آپ کہیں نہیں جا رہے ان کی ڈانٹ پر زارون سہم سا گیا تھا سانیہ کے سامنے حارون کی پشت تھی سو وہ زارون کو دیکھ تو نہیں پائی تھی مگر اسے معلوم تھا اس وقت اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے آپ آرام سے گھر میں بیٹھے مووی دیکھیں یا حارون صاحب آپ آپ پلیز زارون کو اس طرح سے مت ڈانٹیے وہ انگلی اٹھا کر زارون کو تنبیہی انداز میں کہہ رہے تھے جب سانیہ نے انہیں ٹوک دیا تو اور کس طرح سے ڈانٹو انہوں نے قدر ناراض ہوتے ہوئے سانیہ کو دیکھا جس کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات نمائی تھے پچھلے بیس منٹ سے مسلسل ضد کر رہا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ پاہر لے کر جاؤں اور فیل وقت میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے وہاں آفس میں بیسیوں لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں میں اسے کس طرح سے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی اگر آپ ایک بار اتمنان سے اسے بات سمجھا دیں گے تو وہ آپ کو بار بار تنگ نہیں کرے گا سانیہ نے گویا انہی کی بات ان کو لٹائی تھی اور وہ لب بینچ کر گلاسز کے پیچھے سے بس اسے گھور کر رہے گئے تھے تو گویا اب یہ انہیں بتائی گی کہ حارون کو کس طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے مجھے معلوم ہے میری اس غصتاخی پر آپ کا غصہ آئے گا لیکن اگر آپ زارون کو اس طرح ڈانٹیں گے تو میں خاموش نہیں رہ سکوں گی انہوں نے ناک پر فسل آنے والی گلاسز کو شہادت کی انگلی سے ٹھیک کرتے ہوئے بغور اسے دیکھا جس کے چیرے پر غصے کی ہلکی سے سرخی تھی اور جو سر جکائے بڑے اعترام سے ان کی کلاس لے رہی تھی زارون کا منٹل لیول کیا ہے اس بارے میں آپ سے زیادہ اور کون جانتا ہے وہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا کہ آپ کے ماتے پر پڑی ٹیوریوں کو دیکھ کر ساری بات سمجھ جائے اس کو تو بہت سہولت اور آرام سے ایک بات سمجھانی پڑتی ہے اس کے باوجود آپ اسے ایسے ڈانٹ رہے ہیں جیسے وہ کوئی بچہ ہو ٹھیک ہے وہ ایک نارمل انسان نہیں مگر اس کی ذات اتنی ہی عزت و اعترام کی متقاضی ہے جتنی کہ ہم سب کی کوئی اور وقت ہوتا تو سانیاں کے بجائے کوئی اور ان کے سامنے کھڑا ہوتا تو شاید اب تک وہ اسے کس کے دھپڑ رسید کر چکے ہوتے مگر آپ نہ جانے کیوں ان کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہت بکھر گئی تھی جسے چھپانے کے لیے انہوں نے سر جھکا لیا مگر بدستور مسکراتے رہے اور یوں بھی اگر ملازمین نے زارون کے ساتھ آپ کا یہ صلوق دیکھا تو شاید وہ بھی مجھے امید ہے آپ مائن نہیں کریں گے مگر اسے غالباً احساس ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ بول گئی ہے اس لیے اگدم ہی خاموش ہو گئی تھی آؤ زارون ہم چلتے ہیں اپنے کمرے میں وہ زارون کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلی گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد وہ کھل کر مسکرات دیئے تھے یہ ہی تو وہ رویہ ہے جس کی میں تم سے خواہش رکھتا تھا انسان اسی وقت اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے جب اس کے دل میں اس چیز کی ملکیت کا احساس جا گئے تم زارون کے لیے میرے مقابل آگ کھڑی ہوئی I am thankful to you and thank God مسکراہت خوشی کے احساس کی صورت ان کے چھرے پر نمائیاں تھی وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلے اور سامنے سے آتی امہ کو روک کر کہنے لگے سانی اور زارون سے کہیے وہ تیار ہو جائیں ٹھیک ایک گھنٹے بعد ہم لوگ باہر گھومنے جا رہے ہیں وہ سو کر اٹھی تو آخر اکتوبر کے سرمائی شام موسم کی تمام تر خوبصورتی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا آسمان جیسے برس جانے کو تیار تھا ہوایے سرشار ہو کر درختوں سے اٹھکھیلیاں کر رہی تھی اس نے کھرکی سے ایک نظر باہر کے موسم کا جائزہ لیا اور پھر نہانے چلی گئی ٹویسنگ ٹیبل کے سامنے بال سلجھاتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا دل بننے سورنے کو چاہا تھا موسم کی خوبصورتی کا اثر غالباً دل پر بھی ہوا تھا اس نے نہایت جھجکتے ہوئے ڈیپ ریٹ کلر کی لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر لگائی تو وہ اپنے چہرے پر بہت اجنبی سی لگی شادی والے دن کے بعد سے غالباً اس نے پہلی مرتبہ میک اپ کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا تھا مگر آئینے میں اپنا آپ اتنا عجیب سا لگا کہ اس نے دوبارہ کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور پھر فائدہ بھی کیا ہے کس کے لئے یہ بننا سورنا ان سیاں آنکھوں میں میرے لئے ستائش ابرے گی نہ حسن کو سمیٹ لینے کی بے پناہ خواہش وہ تو مجھے بھی ان ہی نظروں سے دیکھتا ہے جن سے امہ وزیرہ کو دینو بابا کو یا حارون کو وہ گلاس ونڈو سے پرے برستی پھوار کو دیکھ رہی تھی ایک لمحے کے لئے سے خود پر ترس آیا تھا من میں کوئی بے نام سی خواہش انگڑائیاں لینے لگی تھی وہ سو سروی سے چلتے ہوئے باہر لون میں آ گئے بارش کے باریک کترے موتیوں کی صورت اس کے بالوں میں اٹکنے لگے تھے سانیا سانیا زارون اسے پکارتا ہوا اس تک آیا تو وہ اپنی سوچوں کو انتہائی فضول قرار دیتے ہوئے سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی وہ ناجانے کب سے لون میں گھوم رہا تھا اسی لئے کافی حد تک بھیگ گیا تھا ارے یہ کیا اس کے نزدیک آ کر وہ جس طرح ٹھٹکا تھا اور جس حیرت سے اس کے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا تھا سانیا بری طرح جھیم گئی تھی کچھ نہیں اس نے ٹالا اور اس کی طرف سے رخ موڑ کر گلاب کا پھول توڑنے لگی یہ کس لئے توڑ رہی ہو اس نے سانیا کے کندے پر سے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہارے لئے سانیا نے ٹہنی پر سے اضافی پتے اور کانٹے اتارتے ہوئے پھول اس کی طرف بڑھایا میرے لئے اس کی آنکھوں سے مسررت امیز استچاپ چھلکا تھا پھول ہاتھ میں لے کر وہ پھرپورا انداز میں مسکرا دیا تھا سانیا نے اذبات میں سر ہلایا تو وہ پھول سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا کیا دیکھ رہی ہو سانیا کو اس کا انداز عجیب سا لگا تھا سانیا تم وہ دو قدم آگے بھڑھ آیا تھا تم بہت اچھی ہو بہت اچھی ہو وہ غالباً اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا سانیا نے قدرے الچ کر دیکھا تو وہ ایک بار پھر ہنس دیا تم سچ مچ بہت اچھی ہو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر انگلی کی پوروں سے اس کے ہونٹوں کو نزاکت سے چھو کر گویا رنگ کو محسوس کرنا چاہا تھا اس کا انداز بہت معصوم بہت بے ضرر تھا مگر آنکھیں تم اسے اپنی محبت دو اور پھر اس کی آنکھوں میں جھان کر دیکھنا اس کی آنکھیں تمہیں اس محبت کا جواب دیتی ہوئی محسوس ہوں گی حارون کی آواز سماتوں میں گونجی تھی وہ بس ایک پل ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ پائی تھی دل ایک بار پوری قوت سے دھڑکا تھا اس کی آنکھوں میں بتہاشا چمک کے ساتھ موسم کی نمی بھی اتر آئی تھی دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے ایک بار پھر زارون کو دیکھا اور پھر پلٹ کر بھاگتی چلی گئی اس کے بیچھے لون میں تنہا کھڑا زارون بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی شفاف آنکھوں سے کبھی سانیا کو دیکھ رہا تھا اور کبھی ہاتھ میں پکڑے گلاب کو تم بہت اچھی ہو سانیا کلاس ونڈو میں کھڑی سانیا نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے زارون کو بڑھ بڑھاتے دیکھا تھا اور پھر کھڑکی سے سر ٹکا کر کھل کے مسکرا دی تھی جس شخص نے صدیوں پیاس کا ذائقہ چکا ہو اسے سراب ہونے کے لئے سمندر پھر پانی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کترے میں ہی کلزم تلاش کرتا ہے سانیا بھی زارون کی ذرا سی توجہ پا کر ہواوں میں اڑنے لگی تھی زارون اسے اہم جاننے لگا تھا اسے ان لوگوں پر فوکیت دینے لگا تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے آئے تھے وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا تھا وہی بیتوکی سی بات ہے جن کا نہ سر ہوتا تھا نہ پیر معینی و مطالب سے آری باتیں مگر سانیا کو ان باتوں میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی اسے کوفت محسوس ہوتی تھی نہ بیزاری اس روز وہ سٹڈی روم میں کچھ کتابیں دیکھ کر باہر نکلی تو امہ وزیرہ لاؤنچ میں سوفے پر اونگ رہی تھی امہ زارون کدھر ہے اس نے وہی ریلنگ پر جھکے جھکے پوچھا معلوم نہیں بیٹی شاید باہر لان میں ہے ذرا دیکھئے تو صبح سے صرف دودھ پی رکھا ہے دوپیر کے کھانے میں تو ابھی وقت ہے میرا خیال ہے میں اس کے لئے فروٹ چارٹ بنا دیتی ہوں آپ پلیز اسے بلال آئیے اچھا بیٹی وہ اٹھ کر لان میں آ گئی وہاں زارون مالی سے کہہ کر رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ بنا رہا تھا لیکن بیٹا اس کا کیا کرو گے مالی بابا نے گلدستہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھا سانیا کو دھونگا اس کے فوری جواب پر مالی بابا اور امہ بیختیار ہنس دیے تھے ماشاء اللہ بڑی ہی نیک دل بچی ہے بڑے حوصلے اور صبر والی زارون میاں کا تو بہت خیال رکھتی ہے امہ وزیرہ کے دل میں سانیا کے لئے محبت کا ایک سمندر تھاٹے مار رہا تھا بس آپا وزیرہ اللہ جس کے دل میں چاہے رحم ڈال دے ورنہ کیا بچی کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ زارون میاں بھلے چنگے ہوتے اس کے دکھ سکے سانچی ہوتے اس کے لئے کما کر لاتے مگر آفرین ہے بھئی انسانیت کا حق ادا کر دیا سانیا بی بی نے مالی بابا کے لہجے میں سانیا کے لئے ستائش تھی امہ وزیرہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتی واپس آگئی امہ سانیا کہاں ہے زارون اپنے بیڈروم سے باہر آ رہا تھا وہ سٹڈی روم میں ہے بیٹا امہ نے بتایا تو وہ دھب دھب سیڑیاں چڑھتا گیا امہ کچن میں آگئی اور وہاں سانیا کو مصروف دے کر سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی اے لو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تم یہاں ہوگی زارون بیچارہ تمہیں ٹھونڈنے اوپر گیا ہے جاؤ تم ذرا اس کی بات سن لو انہوں نے چھوڑی اور سیپ اس کے ہاتھ سے لے لیا سانیا سانیا وہ سنگ میں ہاتھ دھو رہی تھی جب زارون نے اس سے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی آ رہی ہوں بھئی وہ فوراں ہی کچن کے دروازے تک آئی سانیا وہ گلدستہ سامنے کرتے ہوئے چہکا تھا ارے یہ کہاں سے لیا وہ پرمسرت حیرت کے ساتھ آگے بڑھی یہ میں نے تمہارے لیے وہ کہتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کے لیے آگے بڑھا اور پھر ایک دم ٹھٹک گیا آنکھیں جھپک جھپک کر سانیا کو دیکھا اور پھر پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے بعد دوبارہ رک گیا سانیا اس کے آواز میں گھبرہات سی تھی کیا بات ہے زارون دوپٹے کے پلو سے ہاتھ خوش کرتی سانیا چونگ گئے اس کی ہوشیار نظروں نے اتنے فاصلے سے بھی زارون کے بے رنگ ہوتے چہرے کو جانچ لیا تھا زارون کی سپاٹ نظریں کسی غیر مرائی نکتے پر جم گئی تھی اور ان سے چلکتا ہر تاثر لمحہ پہ لمحہ خائب ہوتا چلا جا رہا تھا زارون کیا ہو رہا ہے تمہیں وہ اس کی طرف لپکی تھی اس کی آواز پر زارون لمحہ پر کے لیے روحانسے انداز میں چلایا تھا سانیا زارون کے جسم نے ہلکی سی جھجری لی تھی سانیا بڑھلی کسی تیزی سے درمیانی فاصلہ عبور کرتی سڑھیوں تک پہنچی تھی مگر پھر بھی اسے دیر ہو چکی تھی زارون کے جسم نے زور سے دو چار جھٹکے کھائے تھے اور اگلے ہی پل وہ لہراتا ہوا سڑھیوں پر گرا تھا اور لڑکتا چلا گیا تھا زارون کے ساتھ ساتھ سانیا کی فلک شگاف چیخوں نے گویا گھر کے درو دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا زارون زارون اس نے متحش ہو کر آخری سیڈی پر ساکت و سامت پڑے زارون کو جنجور ڈالا تھا ہائی میں مر گئی زارون کے سر سے بھلبل بہتے سور خون کو دیکھ کر امہ وزیرہ نے اپنا آپ پیٹ لیا تھا امہ یہ کیا ہو گیا امہ کچھ کرو کسی کو بلاؤ زارون اس کے سر سے بہتے خون کو اپنے دوپٹے سے رکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی اس کا رنگ دھلے لٹھے کی مانت سفید پڑ گیا تھا ہونٹ پہ رنگ ہو گئے تھے امہ وزیرہ نے روپ پیٹ کر گھر کے ملازمین کو اکٹھا کر لیا تھا حارون صاحب کو فون کریں بی بی حارون صاحب کو بلائیں نہ جانے کس ملازم نے اپنے ہوش کھوتی سانیا کو جھنجورا تھا امہ نے فوراں آگے بڑھ کر زارون کا سر اپنی گھونٹ میں رکھ لیا وہ اپنی چیخوں کا گلہ گھونٹی فون کی طرف لپکی نمبر بتاؤ حارون کا نمبر کیا ہے ریسیور ہاتھ میں لے کر وہ بے دم ہوتی ہوئی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی دینو بابا نے نہ جانے کہا سے دھون کر اس کے سامنے ایک کارڈ رکھ دیا اس نے ہاتھ کی پرشتے آنسوں سے لبریس آنکھوں کو رگڑتے ہوئے نمبر پڑھا بے تہاشا گھمراہٹ اور آجانک پڑھنے والی آفتاد نے اسے اس طرح حراسہ کیا ہوا تھا کہ بے جان انگلیاں بٹن پریس کرنے میں بھی ناکام ہو رہی تھی لائیے بی بی میں ملاتا ہوں کسی ملازم نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا وہ ریسیور اس کے ہاتھ میں دیکھ کر خود دوبارہ زارون کی طرف بھاگی تھی جس سے صفے پر لٹا دیا گیا تھا بہتے خون نے اس کے چہرے اور شٹ کو بھی لال کر ڈالا تھا اما وزیرہ اس پر جھکے دپٹے سے اس کا چہرہ پہنچ رہی تھی دینو بابا متواتر پانی کے جھنٹے مو پر ڈال رہے تھے مگر اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش بھی نہ ہوئی تھی پیچھے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں کسی اجنبی نے اچانک ہی دھاوہ بول دیا تھا اما اور ثانیہ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ملازم کی مدد سے زارون کو اٹھا کر باہر کھڑی گاڑی میں ڈالا میں ساتھ جا رہا ہوں بی بی حارون صاحب کو بتائیے گا ڈاکٹر علی کے ہسپٹل میں لے جا رہے ہیں نہایت اجلت میں اطلاع دیتا ہوا یہ اشرف تھا جس نے بروقت اپنی اقل کا استعمال کرتے ہوئے ساتھ والے گھر سے مراد صاحب کو بلایا تھا میں بھی ساتھ جاؤں گی وہ ننگے پاؤں پیچھے بھاگی تھی کہ دینو بابا نے اسے تھام لیا ثانیہ بیٹی ہی حارون میاں کا انتظار کر لیں وہ ان کی بات سنے بغیر باہر لپکی تھی مگر تب تک گاڑی فل سپیڈ سے گیٹ کراس کر چکی تھی اما اس نے انجانے خچروں سے نڈھال ہوتے ہوئے اما کے کندے پر سا رکھا تو پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی حارون گاڑی تیزی سے گھر کی طرف بھگائے جا رہا تھا جب مراد صاحب کی کال اس نے موبائل پر ریسیف کی اور پھر گھر جانے کے بجائے راستے ہی سے اس نے گاڑی کا روک ہیڈ لائٹس ٹوٹ چکی تھی اشرف اور مراد صاحب انہیں کاریڈور میں ہی مل گئے تھے ڈاکٹر علی کے بدولت تمام کاروائی مکمل کر کے زارون کو آئی سی او میں لے جایا جا چکا تھا بند دروازے کے پچھے معلوم نہیں کیا ہو رہا تھا وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وہیں بینچ پر ٹک گئے تھے ان کا دل جیسے ایک جگہ ٹھہر سا گیا تھا ذہن ایک دم خالی خالی سے لگ رہا تھا ہسپٹل کا سرد ماحول ان کے آساب کو منجمند کیے دے رہا تھا تقریباً ڈھائی تین گھنڈے کے جان لیوہ انتظار کے بعد ڈاکٹر علی نے ڈاکٹر بختیار کے آفس میں قدم رکھا تو حارون برک رفتاری سے اٹھ کر ان کے سامنے آنکھ کھڑے ہوئے تھے ڈاکٹر علی کا چہرہ اترا ہوا تھا اور انہوں نے حارون کو دیکھتے ہی نظر چھرا لی تھی علی زارون ان کی آنکھوں میں بے شمار سوال ابرے تھے ہزار ہاں اندیشوں میں امید کے ٹمٹا مارتا ہوا چراخ ان کی آنکھ میں روشن تھا ڈاکٹر علی خاموشی سے ان کے پاس سے گزر و پانی کا گلاس اڑھا کر لبوں سے لگا لیا علی میں تم سے زارون کا پوچھ رہا ہوں انہوں نے تڑپ کر علی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا تھا ڈاکٹر علی چند لمحین کے چہرے پر امید و ناومیدی کے یقصد تاثرات کو دیکھتے رہے اور پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا بڑھ گیا تھا علی حارون کا ہاتھ ان کے پہلوں میں گر گیا تھا اور دھڑکنیں یقینی و بیقینی کے درمیان پتھر ہو گئی تھی صاحب صاحب زارون بھائی ہمیں چھوڑ گئے اشرف نہ جانے کدھر سے آیا تھا اور روتے ہوئے ان کے وجود سے لپٹ گیا تھا وہ ایک دم لڑکڑا کر کرسی پر گر گئے تھے حوصلہ میرے یار علی فوراں آگے بڑھ آئے تھے اللہ کے معاملات میں کون دخل دے سکتا ہے جو خدا کو منظور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں انہیں دلاسہ دے رہا تھا انہوں نے کرسی کے ہتوں کو سختی سے دبوچ کر خود پر ضبط کرنا چاہا مگر زارون کا ہستہ کلکلاتا روشن چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ کر ٹھہر گیا تھا اور آنسو ایک لکیر کی صورت ان کی بے یقین آنکھوں سے بہتے چلے گئے تھے سانیہ کتنی ہی دیر سے آخری سیڑی پر بیٹھی تھی اور اس کی منتظر نگاہیں کبھی دروازے پر جا ٹکتیں کبھی فون پر امہ وزیرا جائے نماز سنبھالے بیٹھی تھی پورے گھر میں عجیب سے خاموشی پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ بیچین دل کے ساتھ اٹھ کر کچھ در ادھر ادھر چکراتی رہی پھر کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی امہ نے تذبیح کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا دونوں کی نگاہیں ملی تو وہ بیچینی سے کہہ اٹھی حارون صاحب کو فون کر دینا چاہیے تھا امہ نے اس کی بات سن کر از بات میں سر ہلایا مگر خاموش رہی اور اس کی خاموشی کے دوران دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دونوں بری طرح چونکی تھی ارے کیسا ہے میرا بچہ امہ وزیرا حارون اور ان کے پیچھے ڈاکٹر علی کا چہرہ دیکھ کر ان کی طرف لپکی تھی سانیہ نے خود میں کرسی سے اٹھنے کی حمد نہ پائی تھی حارون کا ستہ ہوا چہرہ بے تہاشا سرخ ہوتی آنکھیں لرستے کامتے ہونٹ انہوں نے بغیر کچھ کہے سب کچھ کہے ڈالا تھا ہائی میں مر گئی میرا بچہ امہ نے گیر سے اندر آتی ایمبولنس دیکھ کر اپنے سینے پر دو ہتھر مارے تھے سانیہ گمسم سے انداز میں انہیں دیکھتی رہی سانیہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے ان کا بڑا دل اس غم سے پھٹا جا رہا تھا ہمارا کھلونا ہم سے چھن گیا سانیہ ہم خالی ہاتھ رہ گئے امہ نے سانیہ کو جنجور ڈالا تھا اس کی کلائیوں میں بھری چونیوں کو توڑ ڈالا تھا اس کی ہونٹوں سے لپسٹک رگر ڈالی جب وہ سوہاگن بن کر اس گھر میں آئی تھی تو کوئی رسم نہ ہوئی تھی اور اب سوہاگ لٹ گیا تھا تو سب ہی رسمیں نبھائی جا رہی تھی اس کے اندر باہر ٹھنڈی ٹھار برف کرنے لگی تھی غیر ارادی طور پر وہ اٹھی تھی اور وہ بے خود سے انداز میں چلتی ہوئی سڑھیوں کے پاس جارو کی تھی یہاں سے وہاں تک ہر رنگ کے پھول بکھرے پڑے تھے یہ پھول زارون میرے لئے لیا تھا وہ آہستگی سے بڑھ بڑھائی تھی اور ایک ایک پھول اٹھا کر ایک ایک بکھری ہوئی پتی کو چون کر اپنے خون آلود آنچل میں رکھتی جا رہی تھی خون بھی اسی کا تھا اور توفہ بھی وہ ڈگمگاتے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لان میں آگئی جہاں زارون کی میت رکھی جا چکی تھی اسے آتے دیکھ کر کسی نے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی تھی نور کے حالے میں چاند بے خبر تھا اس نے ذرا سا جھک کر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور ایک ٹک اسے دیکھے گئی وہ ازلی معصومیت کے ساتھ عبدی نیند سو رہا تھا ماورائی خوشبو میں لپٹا وجود ان ہنٹوں نے آخری بار مجھے پکارا تھا ان آنکھوں نے آخری بار مجھے دیکھا تھا ان ہاتھوں میں آخری توفہ میرے نام کا تھا وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتی رہی پھر آنچل میں سمٹے پھول اس پر نچاور کی اور پھر لڑکھراتے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی سانیا تم بہت اچھی ہو اس کے تاقب میں آتی آواز ہولے ہولے اس کے دروازے پر دستک دیتی رہی اور پھر ناجانے کتنا وقت بیٹھ گیا زارون کو اس دنیا سے رخصت ہوئے غم کا وہ پہاڑ جس کے بوچھ تلے ان کا خیال تھا کہ بس چند ہی لمحے وہ مزید جی سکیں گے وقت کے تیشے نے ذرہ ذرہ اس پہاڑ کو سرکا دیا تھا اور وہ سب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے تھے زندگی بتانے کو کہ جو گھاؤ تھے انہیں تو اب تاں عمر اپنے سینے میں بسائے رکھنا تھا انہیں اس دل سے دربدر کرنے کی سکت تھی نہ خواہش سو رفتہ رفتہ سب کچھ اپنے معمول پر آتا چلا گیا مگر ایک واضح تغیر کے ساتھ حارون آفیس جانے لگے تھے مگر اتنی خاموشی سے کہ ان کی آمد کی خبر ہوتی نہ روانگی کی اما وزیرہ کی ہما وقت نم رہنے والی آنکھیں خوشک ہو گئی تھی مگر اٹھتے بیٹھتے ایک آہ ان کے لبوں سے نکلتی رہتی تھی ثانیہ جو طویل عرصے تک اپنے کمرے میں بند رہی تھی اب رات کے کسی پہر اگبی لون میں ٹہلتی نظر آنے لگی تھی اس تمام عرصے میں تائی امہ اسے دو بار اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی مگر اس نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا جس پر تائی امہ کو غصہ آ گیا تھا اے جس کے نام پر تم یہاں آئی تھی جب وہ ہی نہیں رہا تو تم یہاں کیا کرو گی کس حیثیت میں رہو گی اس گھر میں اس گھر میں میری حیثیت کے تائین کے لیے زارون کا نام ہی کافی ہے لیکن اگر کبھی یہ دوارے سے کڑنے لگی اور اس گھر کی زمین مجھ پر تنگ پڑ گئی تو میں کسی دارال امان میں پناہ لوں گی یا کسی فٹ پات پر زندگی گزاروں مگر آپ جیسے گھٹیا کم ظرف اور حدیث لوگ کے درمیان تب بھی نہیں آؤں گی اس کے زہر خند لہجے پر انہیں پتنگیں لگ گئے تھے لمحے بھر میں انہوں نے اپنے احسانات کی ایک فیرس کنوا دی تھی ارے ہاتھ بھر کی تھی تم جب تمہارا باپ مر گیا اور تمہاری تواف مار ہوتی بلکتی تمہیں لے کر اس گھر کی دہلیس پر آئی تھی خود تو مر گئی تمہیں چھوڑ گئی ہمارے ذمہ داری پر جن مسئبتوں سے میں نے تمہیں پالا وہ میں ہی جانتی ہوں اور آج ہم گھٹیا کم ظرف ہو گئے حریص ہو گئے آپ نے مجھے پالا نہیں تھا میں تو اپنے آپ پال گئی تھی زمین پر کینچوے کی طرح گھسٹ گھسٹ کر کسی بیکاری کی طرح کھاتے ہواں سے دونے والے مانگ کر کسی ملازمہ کی طرح آپ سب کی اترن پہن کر اپنی خواہشوں آرزووں اور تمناوں کو مار کر میں نے اپنے ماں باپ کی غلطی کا خراج ادا کرنا چاہا مگر میرے قصور پھر بھی ماف نہیں ہوئے وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی برسوں سے دبا ہوا لاوہ بہت نکلا تھا ہاں اتنا کرم ضرور کیا آپ نے کہ مجھے ایک چھت دے رکھی تھی لیکن اس احسان کے بدلے میں کیا کچھ وصول نہیں کیا آپ نے میری عزت نفس میری انا میری خودداری سب کچھ چھینا آپ نے بیس سالوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس پر صرف اور صرف میرا نام ہو جینا اس گھر کی ملازمہ تھی اور میں اس گھر کی فرد مگر وہ مجھ سے بہتر زندگی گزارتی تھی اس کے تو کام کے اوقات مقرر تھے اسے ہفتے میں چھٹی بھی ملتی تھی وہ اپنے کام کے عجرت وصول کرتی تھی مگر مجھے کیا ملتا تھا میں چوبیس گھنٹے کولو کے بیل کی طرح جتی رہتی تھی ان بیس سالوں میں کسی شدید بیماری کے سوا مجھے آرام کا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا تھا اور اس ساری خدمت کے عوض مجھے کیا ملتا تھا گالیاں کوسنے تانے اور اب آپ چاہتی ہیں میں دوبارہ اسی جہانم میں چلی جاؤں ایک بلینک چیک بن کر جس پر بوقت ضرورت آپ اپنی خواہش کے مطابق رقم بھر سکیں نہیں اب ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گی اس کی آواز غم و غصے کے شدت سے پھٹ گئی تھی اما وزیرا نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا کیا کچھ پیتا تھا اس لڑکی پر مگر اس نے کبھی اس بارے میں انہیں ایک لفظ نہیں بتایا تھا حارون جو یہ سب باتیں سن کر کنگ سے بیٹھے تھے انہوں نے اما کو اسے کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا اور خود تائی اما کو دوبارہ یہاں آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا وہ اس گھر کی عزت ہے اور اس کے بارے میں سوچنا اب ہمارا کام ہے حارون کا استعقاد بھرا لہجہ انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا مگر آخر کار انہیں وہاں سے ناکام واپس لوٹنا پڑا تھا آسمان گزشتہ کئی روز سے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا جو نہ برستے تھے اور نہ صورت بادشاہ کو آزاد کرنے پر تیار ہوتے تھے موسم کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اما وزیراں سرد موسم سے گھبرا کر سر شام ہی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی سانیا کمرے کی سپارٹ دیواروں کو تکتے تکتے اکتا گئی تو باہر نکل آئی پرامدے کے سنگی سیتون سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک طویل سانس لے کر آسمان کو دیکھا جو اب بھی بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور جس کی بدولت رات کا اندھیرہ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا میرا وجود ایک بے کنار سہرہ میں ڈھل چکا ہے اور میں اپنی ہتیلیوں پر اپنے ہی وجود کو سجائے بادے سرسر کے حوالے کر رہی ہوں اے پروردگار اور تو کچھ نہیں چاہیے بچ چھت بھر آسمان اور آنگن بھر زمین اور تو کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں خون کھوا اس کے چہرے سے آ کر ٹکرائی تھی وہ ذرہ سا چونگ گئی بھونہ باندھی شروع ہو چکی تھی اور لان ہلکی پھوار میں بھیگ رہا تھا بارش کے ننے ننے کترے درختوں کے چوڑے پتوں سے ٹکرا کر خفیف سا شور پیدا کر رہے تھے اس نے ایک نظر بھیگتے ہوئے گیٹوے پر ڈالی اور پھر برامدے کی سڑھیاں اتر کر گیٹوے پر آ گئی نامالود ہوا کی خنکی میں شدت تھی مگر اس کے باوجود بہت بھلی لگ رہی تھی مٹی کی خوشبو میں رچی بسی پھلوں کی مہک کو محسوس کرتے ہوئے وہ گیٹ تک آئی تو چوکی دار بھاگ کر وہاں آیا تھا اس کے اشارے پر گیٹ کھولتے ہوئے چوکی دار کے چیرے پر حیرت در آئی تھی مگر وہ بولا کچھ نہیں تھا وہ چپ چاپ گیٹ سے باہر آ گئی نہ جانے کیوں ذہن و دل اس وقت ازادی کے خواہاں ہو رہے تھے چار دیواری اسے کھلنے لگی تھی سو وہ یوں ہی چپ چاپ چاپ اور بارج کی غیر محسوس سیکن من کو سنتے ہوئے وہ چلتی رہی ساہر رات نے جیسے پورے ماحول کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا تب ہی سامنے سے ایک گاڑی آئی تھی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی چند سیکنڈ کے لیے اس کے وجود کو روشنی میں نہلا گئی تھی اس نے سڑک کے کنارے پر ہو کر گاڑی کو گزر جانے دیا اور خود آگے ہی آگے بڑھتی رہی تھی وہ ذہنی طور پر اس قدر خیر حاضر تھی کہ اکب میں گاڑی کے رکنے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کو سن ہی نہ پائی چونکی تو اس وقت جب کوئی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا تھا آپ اس نے گردن موڑ کر برابر چلتے حارون کو دیکھا تو ٹھٹک گئی الیکٹرک پول کی زرد روشنی میں اس نے بغور ان کے بالوں میں اٹھکے بارش کے باری کتروں کو دیکھا تھا سانیا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور پھر اس موسم میں سانیا نے پلٹ کر دیکھا وہ یقینا کافی دور نکل آئی تھی اس نے کوئی جواب دیے بغیر مور کٹ لیا تھا چند لمحوں بعد وہ دونوں نہر کے پل پر سے گزر رہے تھے پانی کے سطح سیاہ تھی مگر لہروں کا ہلکہ ہلکہ شور پر سکوت فضاء پر غیر محسوس سی شکنوں کا جال بچھا رہا تھا سانیا تم تم زارون سے محبت کرنے لگی تھی ہے نا کوٹ کی جبوں میں ہارڈ ڈالتے ہوئے ہارون نے سانیا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر پوچھا تھا میرا خیال ہے ہم سب ہی اس سے محبت کرسے تھے تمہیں اس کے جانے کا بہت دکھ ہوا نا انہوں نے اس کی سیدھی اور شفاف مانگ پر نظریں جمع دیں آپ اس چڑیا کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ مر گیا ہو اس نے رکھ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ہلکی سی دھن کا پہرہ تھا ہارون سانیا پر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگے تھے وہ اس دنیا میں نہیں مگر ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گا تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے انہوں نے قدم بڑھائے تھے قسمت کبھی بھی میری سوچوں کی محتاج نہیں رہی ہارون صاحب اسے جو کرنا ہو وہ کر گزرتی ہے اس بات سے بے نیاز ہو کر کے میں کیا چاہتی ہوں اس کی نظریں بے اختیار ہارون کی طرف اٹھ کر جھگ گئی تھی قریب سے کوئی گاڑی گزری تھی اور سانیا کا آخری جملہ اس شور میں دب کر رہ گیا تھا وہ چلتے ہوئے ایک ریسٹورن کے سامنے پہنچ گئے تھے یہاں موسم اور ہلکی بارش سے بے نیاز لوگوں کی وجہ سے کافی ہلچل اور رونک سی محسوس ہو رہی تھی ہارون اسے ساتھ لے کر اندر چلے آئے باہر کے نزبت اندر کا ماحول کافی گرم تھا انہوں نے کھڑکی کے پاس والی میز سنبھال لی کافی کا آرڈر دے کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اپنی ہتیلی پچیرہ رکھے وہ باہر کے ماحول میں پوری طرح گم تھی اس ماحول سے کتے لا پروا اور بے نیاز ہو کر جس میں وہ بیٹھی تھی انہوں نے اس کی نظروں کے تاقب میں باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا دکانوں کے شکیسوں اور نیون سائن سے پھرتی روشنی کی کرنے گلے فٹ پاتھ میں منقص ہو رہی تھی جہاں ایک بڑی فقیر عورت دن بھر کی ریزگاری گن رہی تھی سانیا انہوں نے اچانکی کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے دو ٹوک انداز میں اسے بکارا تو وہ چونگ کر انہیں دیکھنے لگی تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے کہا تھا میں اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا فیصلہ کر چکی ہوں وہ اسے یاد دلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکے تھے تب بھی ویٹر ان کے سامنے کافی کے کپ رکھنے لگا چند منٹ دانستہ خاموش رہ کر انہوں نے ویٹر کو واپس جانے دیا تھا تو کیا آپ کو اس فیصلے سے اختلاف ہے ہرگز نہیں میں آج بھی تمہاری زبان سے یہی فیصلہ سننا چاہوں گا ہاں مگر یہ بھی خواہش ہے کہ اب حوالہ بدل دیا جائے انہوں نے کافی کا گھن بھرتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا پہلے تم نے یہ بات زارون کے حوالے سے کہی تھی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے حوالے سے بھی تمہارا فیصلہ یہی ہوگا ثانیہ نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے اپنے بے جان ہاتھوں کو میز پر ٹکا دیا تھا تم نے اپنی تائی امہ سے کہا تھا کہ اس گھر میں تمہاری حیثیت کے تائین کے لئے زارون کا نام ہی کافی ہے لیکن غالباً لا شعوری طور پر ہی تم نے اس خچے کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس گھر کی زمین تم پر تنگ پڑ سکتی ہے میری شدید خواہش ہے ثانیہ کہ تم میرے نام سے اس گھر میں اپنی حیثیت کا تائین کرو انہوں نے باہر تیز ہوتی بارش سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی میں تمہیں کسی بھی خوف اندیشے اور خدشے کے بغیر ایک خوبصورت اور روشن مستقبل کی پیشکش کر رہا ہوں ثانیہ اور چاہتا ہوں کہ آپ کی بار فیصلہ تم کرو قسمت کے ہر فیصلے سے بے نیاز ہو کر صرف وہ کرو جو تم چاہتی ہو ثانیہ کیا تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے متوجہ نہ ہونے پر وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے ثانیہ جواباً کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اسے یقیناً فیصلے کے لئے کچھ وقت چاہیے تھا وہ بھی بل دیکھ کر کے اس کے پیچھے چل دیا ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے سرد ہوا کا جھونکا ثانیہ کے شال اور سویٹر سے بے نیاز جسم سے ٹکرایا تو وہ بے اختیار جھجری لے کر رہ گئی تھی جسے محسوس کرتے ہوئے حارون نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کاندھے پر ڈال دیا وہ کسی بھی احتجاج کے بغیر کوٹ میں سمٹ گئی تھی جیسمین کی دل فریب مہک نے اسے ہولے سے اپنے حصار میں لے لیا تھا گیلے فٹ پات پر زد روشنیوں میں قدم بڑھاتے ہوئے ثانیہ اچانک رک گئی تھی حارون اپنی ہی سوچوں میں گم چند قدم آگے بڑھ گئے اور پھر پلٹ کر اسے دیکھنے لگے وہ اس بڑی فقیر عورت کے پاس جا بیٹھی تھی کوڑ کی جیب سے استعقاد پر انداز میں والٹ نکال کر کھولتے ہوئے اس نے کتنے ہی سرخ و سبز نوٹ نکال کر اس بڑی عورت کے ہاتھ پر رکھ دیئے تھے دعائیں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی لیکن پھر بھی تم میرے لئے دعا کرنا آج میں ایک نئے راستے پر قدم رکھ رہی ہوں حارون نے ثانیہ کو کہتے سنا اور پھر فٹ پات پر جمع شدہ پانی میں قدم جمعاتے ہوئے چلنے لگے ثانیہ بھاگ کر ان کے ساتھ عام ملی تھی حارون نے گردن موڑ کر دیکھا اپنے چہرے سے بارش کے کتروں کو ہٹاتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی تو گویا فیصلہ ہو چکا ہے اتمنان کی ایک لہر ان کے وجود میں صرائیت کر گئی تھی میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں ثانیہ لیکن مجھے یقین ہے میں جلد ہی تم سے محبت بھی کرنے لگوں گا ہاں شاید میں بھی ثانیہ کی آواز وہ بمشکل سن پائے تھے کیا کہہ رہی ہو میں ٹھیک سے سننے ہی سکا انہوں نے اس کی طرف قدرے جھوکر پوچھا تھا مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے مسکراتی چلی گئی تھی بارش ہلکی ہو گئی تھی سیاہ بدلی کی اور سے چاند نے گھڑی بھر کے لیے ان دونوں کو دیکھا تھا اور پھر سے بادل اوڑ لیا تھا اندھیری رات میں وہ دو سائد چلے جا رہے تھے اور ان کے اقب میں دھیمی سرگوشکیں اور خوبصورت مسکراہت کا لمس فضا کے ماتے پر ٹھہر سا گیا تھا یہ نوول آپ سب کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں ہمیں انتظار رہے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت جلد ایک اور خوبصورت مکمل نوول کے ساتھ ملاقات ہوگی